نحمد ہوا نسلی على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ان یاتین بفاحشة مبینة وطلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسه لا تدری لعل اللہ يحدث بعد ذالک امرا فَإِذَا بَلَغْنَا عَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ اَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا زَبَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَشْهِدُوا زَبَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَاقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِللَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَذُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَاللَّهِ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحْيِضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ اِذْ قَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ سَلَاسَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّهِ لَمْ يَحِرُ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْسُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنْ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُمْ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ وُجُورَهُمْ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَاصَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقْ زُوسَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدْرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيدِ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِ وَيَسْرْ لِي أَمْرِ وَحْلُ الْعُقْدَةَ مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَلْهِمْنَا رُشْدَنَا وَاعِذْنَا مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا اللَّهُمَّ عَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَرْزُقْنَا اتَّبَاعِ وَعَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرْزُقْنَا جْتِنَا بَحْ آمِنْ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ستائیسوے پارے کی آخری سورت یعنی سورہ حدیث سے جو مدنی سورتوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا اس میں سے آٹھ سورتوں کا ہم متعلہ کر چکے ہیں اور اب دو سورتوں پر مشتبل ایک جوڑا باقی ہے یعنی سورت التلاق اور سورت التحریم یہ دونوں سورتیں بغیر کسی تمہید کے شروع ہو جاتی ہیں اور دونوں کے آغاز میں خطاب جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے براہ راست ان دونوں سورتوں کے مابین نسبت زوجیت بہت نمائی ہے ایک تو یہ نوٹ کیجئے کہ یہ جو دس سورتوں کا ایک گلدستہ قرآن حکیم میں آیا ہے اس میں یہ جوڑے ہونے کی نسبت دو جوڑوں میں بہت نمائی ہے ان میں سے ایک جوڑا جو دونوں مصبحات پر مشتمل تھا سورت الصف اور سورت الجمعہ دونوں کا آغاز ہوا ہے تصمیح باری تعالیٰ سے پھر ایک نسبت یہ ہے کمپلیمنٹری نسبت جسے کہتے ہیں کہ ایک میں فعل ماضی ہے ایک میں فعل مدارے ہیں فرمایا کہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الڑر یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الڑر پھر یہ کہ دونوں میں بعصت نبوی اور اس سورت نبوی کے دو پہلو جو ہیں وہ زیر بحث آئے ہیں ایک میں مقصد بعصت نبوی یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برصت ہوئی ہے اللہ کے دین کے غلبے کے لئے اس کے لئے اہل ایمان کو دعوت دعوت جہاد اپنی جان اور مال کھپانا اس مقصد عظیم کے لئے وہ جہاد اور قتال اور نسرت خدا و رسول جس پر کے سورہ صف ختم ہوتی ہے تو اللہ کے نسرت اللہ کے رسول کے نسرت اللہ کے نسرت یہ کہ اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے رسول کے نسرت یہ کہ اس کو غالب کرنا اصلاً مشن ہے اور فرض منصبی ہے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس سلسلے میں تمام ترغیب اور جو بھی اس کے لئے تشویق ہو سکتی تھی وہ بھی سب جمع کر دی گئی اور اس سے عراض و انکار پر جو پاداش اللہ کی طرف سے اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدا ہے اس کا بھی ذکر کر دیا گیا اور اس کے لئے خاص طور پر بنی اسرائیل کی تاریخ کے تین ادوار کا حوالہ دیا سورہ جمعہ میں اس مقصد عظیمہ کے لئے جو مردان کار تیار کرنے ہیں ان کے لئے نبوی طریق کیا ہے یہ جو دو سورتیں ہیں معنی کے اعتبار سے بھی انتہائی مربوط دونوں مسبحات میں سے ہونے کے اعتبار سے بھی بہت مشابہ ہیں پھر اس مجموعے کے اندر یہ بلکل مرکزی ہیں پانچویں اور چھٹی سورتیں ہیں یہ سورت السف اور سورت الجمعہ چار سورتیں ادھر ہیں اور چار سورتیں ادھر ہیں یہی معاملہ سورت الطلاق اور سورت التحریم کا ہے یہ دونوں ان کے برقس غیر مسبحات میں سے ہیں ان کے شروع میں تصمیح باری تعالیٰ کا ذکر نہیں ہے پھر دونوں میں آغاز جو ہوا ہے براہ راشت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب یا آیوہ النبی یا آیوہ النبی اس کی ایک مثال اگلے پارے میں ہمیں مکی صورتوں میں ملے گی سورہ مضمل سورہ مدسر یا آیوہ المضمل قم یا آیوہ المدسر قم دونوں میں خطاب حضور سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور واحد کے سیغے میں آپ کو کچھ احکام دیے گئے یہاں پر معاملہ کیا ہے معنوی اعتبار سے ان میں کیا نشبت ہے کہ دونوں میں انسان کی آئلی زندگی سے متعلق دو انتہائی صورتیں جو پیدا ہو سکتی ہیں ان کے بارے میں ہدایت دی گئی یہ اس کی اہمیت کو ذہن میں رکھئے کہ انسان کی اجتماعی زندگی کا نقطہ آغاز ہے ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان رشتہ ازدواج یہ گویا کہ اجتماعیت کا پہلا قدم ہے یہیں سے اب ایک خاندان کی بنیاد پڑے گی پہلے تو یہ دو ہی ڈائمنشنز ہیں شوہر اور بیوی اولاد ہو جائے گی تو اب ایک تیسری ڈائمنشن اس میں ایڈ ہوگی کہ اب والدین اور اولاد کا رشتہ قائم ہوا پھر یہ اولاد میں جب تعدد ہوگا کئی بیٹے یا کئی بیٹیاں یا بیٹے اور بیٹیاں تو ایک نشتہ اخوت ان کے بابین پیدا ہوگا تو یہ گویا کہ سکس ڈائمنشنز بن جائیں گی اور آپ کو معلوم ہے کہ یہی سکس ڈائمنشنز پیس کی ہیں ویسے تو ہم اس کو جو ہے تھری ڈائمنشنز کہتے ہیں لیکن یہ کہ دو عرض ہیں دو طول ہیں اور پھر یہ اوپر اور نیچے ایک فرش اور ایک چھت تو یہ سکس ڈائمنشنز بنتی ہیں اور یہی ہے کہ جو انسان کے ایک خاندان کے اندر جو ہے چھے اطراف بنتی ہیں ان سے خاندان کا آغاز ہوتا ہے اس کے بعد خاندان مل کر معاشرہ بناتے ہیں معاشرہ جب منظم ہو جاتا ہے تو اس میں دو اعتبارات سے اب ایک اور تنظیم کا رخ پیدا ہوتا ہے ایک اقتصادی اور معاشی نظام تقسیم دونت کا نظام کیا ہے اور دوسرے سیاسی نظام ریاست اور حکومت کے اصول کیا ہیں یہ ہے انسان کی اجتماعی زندگی کے مختلف گوشے اور جیسا کہ میں نے ارس کیا اس میں سب سے بنیادی گوشہ ہے یہ آئلی زندگی یہ مرد اور عورت کے مابین رشتہ اجتماعج یہی وجہ ہے میں نے بارہا اس کو بیان کیا ہے کہ قرآن مجید میں سیاسی زندگی جو ٹاپ پر آتی ہے اس کے بارے میں محض اصول دیے گئے ہیں تفصیلی ڈھانچا کوئی نہیں دیا گیا معاشی زندگی سے متعلق ذرا اصول بھی ہیں کچھ احکام بھی ہیں لیکن وہ اگلیوں پر گرے جا سکتے ہیں احکام البتہ اس سے نیچے آئیے معاشرتی زندگی معاشرتی زندگی کے زمن میں سورہ نسا میں اور سورہ احضاب میں بڑے تفصیلی احکام سورہ نور سورہ احضاب اور سورہ نسا لیکن اس سے بھی نیچے آ جائیے معاشرے سے نیچے جو ایک یونٹ ہے رشتہ ازدواج اور ایک گھر جو وجود میں آتا ہے یہ چونکہ سب سے بنیادی شئے ہیں لہٰذا سب سے زیادہ تفصیلی احکام اسی کے بارے میں قرآن مجید میں یہ اس اصول کے مطابق بھی ہے کہ اگر بنیاد ٹھیک ہوگی تو اوپر کی تعمیر بھی صحیح ہوگی بنیاد کج ہو جائے گی تو اوپر کی ساری تعمیر بھی لا محالہ کج ہو جائے گی خشتے اول چونہد نعمار کج تاثرہی امیر و دیوار کج لہٰذا سب سے زیادہ زور قرآن حکیم میں کسی بھی گوشہ زندگی سے متعلق اتنے تفصیلی احکام آپ کو قرآن مجید میں نہیں ملیں گے جتنے تفصیلی احکام کی رشتہ ازدواج نکاح طلاق عدت پھر رضاعت ان تمام چیزوں کے بارے میں تفصیلی احکام آپ کے علم میں ہے سورہ بقرہ میں کئی رکوع مسلسل جو ان احکام پر مشتمل پھر کچھ سورہ احزاب میں بھی ان کا تذکرہ آیا ہے معاشرتی زندگی سے متعلق اور بھی بہت سے معاملات سورہ احزاب میں سورہ نور میں ہیں سورہ نساء میں ہیں لیکن پھر خالص آئلی زندگی سے متعلق آپ نے دیکھا یہ جو سلسلہ سور ہے جو ہم نے جس کا متعلق کیا ہے آٹھ سورتوں کا ان میں سے بھی دو سورتوں میں بڑے اہم مباحث آ چکے سورہ مجادلہ کا آغاز ہوا ہے زہار کا حکم کہ کوئی شخص جو ہے اپنی بیوی کو یہ کہہ بیٹھے کہ تم تو میرے لئے ماں کے مانند ہو یا میری ماں کی پیٹ کے مانند ہو یہ زہار جو ہے اور یہ گویا کہ ان کے ہاں ایک تراق بن جاتی تھی اور تلاق مغلص جس سے اب وجو کرنے کا کوئی سوال نہیں تھا کو کس قدر شد و بد کے ساتھ اس کے بارے میں احکام آئے پھر سورہ ممتحنہ کے اندر احکام آئے کہ وہ خواتین وہ مسلمان خواتین جو حیدت کر کے آتی ہیں اور ان کے شوہر وہی رہ گئے ہیں اب نکاح کا یہ بندل ان کا برقرار ہے یا ٹوٹ گیا ہے آیا ان کو واپس کر دیا جائے گا سلحہ حدیبیہ میں جو معاملہ تیہ ہوا تھا یا یہ کہ سلحہ حدیبیہ جو ہے وہ ان کو کبر نہیں کر دی پھر خواتین کی بیعت کا ذکر آیا ہے اس میں تو یہ تفصیلی احکام آپ دیکھیں گے میں پھر اپنی اس بات کو دہرہ رہا ہوں کہ کسی گوشہ زندگی سے متعلق اتنے تفصیلی احکام قرآن مجید میں نہیں آئے ہیں باقی یہ کہ احادیث کے اندر پھر یہ کہ فقہہ کرام نے جو زیاد مرتب کی والدہ بات میں قرآن منید کی حد تک کہہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ زور در حقیقت اسی آئلی نظام پر ہے یہ رشتہ صحیح ہے اور مضبوط ہے اور صحیح بنیادوں پر استوار ہے تو اوپر کی پوری تابعی درست ہو جائے گی معاشرہ درست ہوگا اور اس کے اوپر جو مزید منزلیں اقتصادی اور سیاسی نظام کی تعمیر ہوں گی وہ بھی صحیح ہوں گی اور اگر یہی کجی آگئی تو پھر یہ تاثرہ امیر بد دیوار کج اس میں ایک پہلو عمرانی ارتقاء کا بھی ذہن میں رکھئے یہ میں نے بارہ بیان کیا ہے کہ انسانی عمرانی کا جو ایک تدریجی ارتقاء ہوا ہے پہلے صرف گاروں میں لوگ رہتے تھے اجتماعیت کا وجود ہی نہیں تھا اس وقت بھی یہ رشتہ موجود تھا کوئی اور اجتماعیت نہیں تھی نہ اقتصادی نظام نہ سیاسی نظام نہ کوئی دستور نہ کوئی قانون نہ کوئی جیسے ارتقاء ہوا ہے دوسرے مسائل اور دوسرے گوشے جو ہیں عمرانیات کے وہ پیدا ہوئے لیکن سب سے قدیم رشتہ یہی ہے اور اسی رشتے کے بارے میں تفصیل احکام دے دیئے گئے اس لیے کہ عمرانیات کے ارتقاء میں اس مسئلے میں کوئی نئی شہ پیدا نہیں ہوئی یہ تو جیسا تھا ابتدا میں ویسا ہی مسئلہ آج بھی جبکہ بقیہ میدانوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ارتقاء کا عمل جاری رہا ہے قرآن مجید کے نزول کے بعد بھی اس لیے کہ سیاسی میدان میں یہ جو تصور ہے کہ ریاست ایک انہدہ ہے شئے اور حکومت در حقیقت اس کا ایک انتظامی ادارہ ہے جب تک قرآن مجید نازل ہوا ہے ابھی انسانی شعور اے سچ خود انسان کا اپنا فکر یہاں تک نہیں پہنچا تھا اس کے بعد یہ ارتقاء ہوا ہے کہ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست ایک علیدہ شہر ہے اور جو شہری ہیں وہ ریاست کے شہری ہوتے ہیں وہ ریاست کے وفادار ہوتے ہیں حکومت تو در حقیقت ریاست کا ایک انتظامی ادارہ ہے شہری اس کے وفادار نہیں ہوتے بلکہ حکومت کو بدلنے کا حق رکھتے ہیں یہ جو ترقی ہوئی ہے کہ سیاسی میدان میں یہ جو ارتقاء ہوا ہے نزول قرآن کے وقت ابھی نوع انسانی کا استماعی شعور اس سے ناشنا تھا اسی طرح اقتصادی میدان میں آپ کو معلوم ہے کہ انڈسٹریل ریولوشن نے کتنے نئے پرابلمز پیدا کر دی ہیں اس لیے کہ جب تک مشین نہیں تھی تو انسان کے معاشی مسائل بڑے سادھا تھے لیکن مشین کی اجاز نے جس کو سناتی انقلاب کا نام دیا گیا ہے اقتصادی میدان میں بڑے نئے نئے مسائل پیدا کر دی ہیں سرمایہ اور مزدور سرمایہ اور محنت کے درمیان کیا ایک توازن قائم کیا جائے یہ ایک اخدہ لاین حل ہے جو ابھی تک انسان سے حل نہیں ہو رہا لیکن یہ ظاہر بات ہے کہ سناتی انقلاب کے بعد قیدہ ہوا ہے اس سے پہلے صرف کاشت کار اور زمیدار کا رشتہ تو تھا لیکن سرمایہ دار کارخانے دار اور مزدور کا جو معاملہ ہے وہ موجود نہیں تھا اب اس میں دیکھئے حکمت کہ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے ان دونوں گوشوں سے متعلق اصول دیئے یا صرف بنیادی احکام دیئے تفصیلی دھانچہ نہیں دیا جس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ سنا ہے کہ قدیم چین میں ایک رواج تھا کہ لڑکیوں چونکہ عورتوں کے نسوانی حسن کا ایک حصہ سمجھا جاتا تھا کہ ان کے پاؤں چھوٹے پاؤں دیا ہوتا اس وقت تو عمرانی ارتقاء کا جو یہ اگلا قدم تھا وہ اس میں کیسے ایکوموڈیٹ ہوتا اس میں اس کو ایبزورب کرنے اور اس کو ایکوموڈیٹ کرنے کی صلاحیت باقی نہ رہتی لہذا معاشی اور سیاسی دونوں میدانوں میں اصول دے دیئے گئے اب ان اصول وں کے اندر پوری گنجائش ہے کہ وہ ان میں ایکسپینشن ہو اور اس میں جو بھی ارتقاء ہو وہ اسے اپنے اندر ایکوموڈیٹ کر سکیں لیکن جہاں تک وہ خاندانی نظام ہے چونکہ اس میں اب کوئی اور ارتقاء کا عمل نہیں ہے قدیم ترین بھی ہے اور جو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ لہذا شریعت نے اس کے بڑے تفصیل احکام ہمیں دے دی تو اب اس میں میں ارز کر رہا ہوں کہ ان دو صورتوں میں آپ کو ایک عجیر تقسیم نظر آئے گی کہ آئیلی زندگی گھرے لو زندگی ازدواجی زندگی میں دو انتہائی کیفیات پیدا ہو سکتی ایک تو درمیانی صورت محبت بھرا ماحول ہو ایک دوسرے کے احساسات کا پاس کیا جائے لیکن اب دو امکانات ہو سکتے ہیں انتہائی ایک تو یہ کہ مزاج میں معافتت پیدا نہیں ہو رہی لاکھ کوشش کر لی ہے تباہ مختلف ہیں لہذا اس میں ایک راستہ شریعت نے کھول دیا ہے طلاق کا کہ الیدگی ہو جائے سپریشن ہو جائے یہ تمام شرائع سماویہ کے اندر ہمیشہ سے یہ راستہ کھلا رہا اگرچہ حضرت مسیح علیہ السلام چونکہ نئی شریعت لے کر نہیں آئے تھے بلکہ صرف ایک اخلاقی تعلیم لے کر آئے تھے لہذا ان کے بعض کے جملے سے عیسائیوں کو یہ مغالطہ ہو گیا یہ الفاظ بائبل میں موجود یہ اصل میں در حقیقت ایک اخلاقی تعلیم کی خامخوا کو تناق دے دینا خامخوا کسی عورت کی زندگی کو خراب کر دینا محض زواقین و زواقات کے مزے چکھنے والے اور مزے چکھنے والیاں جو ہے وہ اس رشتوں کو توڑتی پھوڑتی رہے اور توڑتے پھوڑتے رہے تو یہ چیز ایسی ہے کہ جو عورت اس طریقے سے برباد ہو جائے گی ہو سکتا ہے کہ وہ خانگی زندگی اس کے لئے دوبارہ جو ہے وہ صحیح طور پر استوار نہ ہو سکے اور اس کی بنا پر آوارہ ہو جائے بد کردار ہو جائے تو ایک آخری نتیجہ جو نکلتا ہے کسی خاندان کی بربادی کا اس کو سامنے رکھا گیا ہے کہ بغیر کسی سبب کے بغیر کسی وجہ کے طلاق دینا یہ یقیناً اللہ کو انتہائی ناپسند ہے اور کسی مرد اگر ظالمانہ طور پر یہ طلاق دی ہوگی تو جو بھی نتائج برے نکلیں دیں گے اس کے بچوں پر خود اس عورت کے اوپر اس کے مستقبل پر اس سب کی جواب دیں اس کے ذمہ ہوگی اللہ کے ہمارے ہاں بھی موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابغز حلال اند اللہ تلاق اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے ناپسند ہے اللہ کو تلاق ہے لیکن ہے حلال یہ توازن جیسے میں نے ابھی جب ہم نے سورة تغابن کا بتانا کیا تو ارز کیا تھا کہ وہ جو آیاء مبارکہ ہے کہ یہ توازن صرف اللہ کے کلام میں ہو سکتا ہے انسان کے کلام میں ممکن نہیں بظاہر تو انسان کہہ دے گا بڑا عجیب متضات بات کہی جا رہی ہے ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ تمہارے دشمن ہیں ان سے بچ کر رہو دوسرے تک تین تین الفاظ لائے جا رہے اگر تم معاف کرتے رہو دھیل دیتے رہو چشم پوشی کرتے رہو تو اللہ بھی تو غفور اور رحیم ہے لیکن نگر غور کیجئے تو معلوم ہوا کہ یہی اصل میں ثبوت ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے کہ ایک طرف انسان خود کو محفوظ رکھے چوکس رہے ہوشیار رہے کہ کہیں بیوی اور اولاد کی محبت جو وہ کہیں اس کی بے خبری میں اس کے اوپر شمخون نہ مار لے اور اس سے کوئی کام شریعت کے خلاف نہ کر والے کہ بیوی کی دل جوئی میں اولاد کے لیے اچھے سے اچھا کھلانے اچھے سے اچھے پہنانے کی لالچ میں خواہش کے تحت انسان حلال سے آگے تجاوز کرے حرام میں مو مارنے لگے تو گویا کہ وہ دشمن ہو گئے تمہارے کہ انہوں نے تمہاری آخمت مرباد کر دی لیکن اس کے یہ بانی بھی نہیں ہے کہ گھرے لو زندگی جو ہے وہ ہمیشہ میدان جنگ کا نقشہ پیش کرتا رہی بلکہ وہاں محبت ہے تربیت اور اصلاح کے لیے معاف کرنا دھیل دینا اور ان سے چشم کوشی کرنا کبھی دیکھا اندیکھا کر طلاق یہ ابو دعوت کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک دوسری طرح یہ کہ حلال بہرحال ہے شریعت یہ نہیں چاہتی کہ زبردستی بلہے رہے چاہے لڑ رہے ہو مسلسل ان کے درمیان کھٹ پٹ چل رہی ہو جیسا کہ عیسائیت میں جو موجودہ عیسائیت اس میں ہوا جب اسے حرام کر دیا گیا تو پھر بالآخر ایک دروادہ انہوں نے کھولا کہ اگر شوہر یا بیوی اگر بدکاری اختیار کر لے تو پھر علیدگی ہو سکتی تو اب جھوٹے الزامات لگا لگا کر خود ایسی صورتیں پیدا کر کے جس سے وہ شوہر غلط رستے پر پڑے یا بیوی غلط رستے پر پڑے کسی طریقے سے جان چھڑانے کے لیے آپ کے علم میں ہوگا کہ یورپ میں تو ناولز کا اور سٹوریز کا ایک تیم بن گیا یہ کہ شوہر کو بیوی سے جان چھڑانے کے لیے اور بیوی کو شوہر سے جان چھڑانے کے لیے کیا کیا انہیں کرتب کرنے پڑتے ہیں کیا کیا طریقے اختیار کرنے پڑتے ہیں کیسے کیسے ہیلے اس لیے کہ ایک بلکل غیر فطری قانون بنا دیا گیا کہ طلاق کا کوئی حق حاصل نہیں شریعت کے اندر توازن یہ ہے کہ اگر معاملہ معافقت کا نہیں ہو رہا کوشش کرو امکانی کوشش کرو حد امکان تک نباح کی کوشش کرو یہاں بھی فرمایا گیا ہے سورہ اس سے پہلے کی صورتوں میں ہو سکتا ہے تمہیں کوئی شئے ناپسند اور اللہ نے اسی میں تمہارے لئے خیر کثیر رکھ دیا ہو انسان اگر ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر اگر نباح کر سکے تو ضرور کرے لیکن اگر نہ ہو سکے تو طلاق سیپریشن ہے البتہ سیپریشن اور طلاق کا جو معاملہ ہے قانون کا اس قانون کے اگر صرف قانون کی حد تک اس کی پیروی کی جائے تو اس میں بہت سی زیادتیاں ہو جاتی ہیں مردوں کی طرف سے وہ قانون تو اصل میں بیان ہو چکا تھا سورہ بقرہ میں اب اس کے بعد یہ گویا کہ اس کا ایک تتمہ ہے اور اس کے کچھ اخلاقی پہلوہ کو نمائی کیا جا رہا ہے کہ اس قانون کو صرف قانون کے درجے میں اپنے سامنے نہ رکھو بلکہ اس کی روح کو اس کی سپرٹ کو پیش نظر رکھو تاکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو بھی خیر رکھا ہے تم اسے محروم نہ ہو جاؤ یہ مضمون ہے اس کو کہا کرتے تھے سورة نسائل قسر اکثر کہتے ہیں سب سے چھوٹی قصیر چھوٹی چیز کو کم کو تو یہ سورہ نساء ہے چھوٹی اس لیے کہ عورتوں کے مسائل اس میں آئے ہیں تو اس کو معنی کے اعتبار سے مضمون کے اعتبار سے ایک اور نام بھی دیا کرتے تھی اب اس کا جوڑا سورہ تحریم دوسری انتہا کی بات لائے گا یہ کہ بیویوں کی یا اولاد کی اتنی دل جوئی ہونے لگے کہ اس سے شریعت کے حکم ٹوٹنے لگے چونکہ معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آئے جب سورہ تحریم ہم پڑھیں گے تو وہاں اس کا تو امکان نہیں تھا کہ حضور اپنی بیویوں کے دل جوئی میں حرام کو حلال کر لیں لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اپنی بیویوں کے جذبات کا پاس کرتے ہوئے آپ نے ایک حلال چیز کو اپنے اوپر قسم کھا لیا کہ میں اس کو استعمال نہیں کروں گا گویا کہ حرام کر لیا حالانکہ وہ حرام کرنے کی نیت نہیں تھی لیکن اس کا جو نتیجہ نکل سکتا تھا کہ آپ نے اگر قسم کھالی ہے تو امتی تو یہ سمجھیں گے شاید یہ حرام ہو گئی لہذا آپ کو اس معاملے کے اندر زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے اس حوالے سے ایک خاص اتنی ہو جائے اور ایک دوسرے کے جذبات کا اتنا لحاظ ہونے لگے کہ شریعت کے احکام وہ کہیں ٹوٹنے لگ جائے یہ دوسری انتہا ہے اس کا ذکر ہے سورہ تحریم میں تو گویا کہ سورہ طلاق اور سورہ تحریم دونوں مسلمانوں کی آئلی زندگی سے بحث کرتی ہیں اور دونوں کے اندر تصویر کا ایک انتہائی رخ دیر بحث آیا ہے اس لئے میں نے ارز کیا کہ اس میں نسبت زوجیت انتہائی نمائی ہے جیسے کہ سورہ صف اور سور جمع میں ویسے ہی سورہ طلاق اور سور تحریم میں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے سورہ طلاق اور سور گیارہ آیات پر مشتمل دونوں دو دو رکوعوں پر مشتمل پھر رکوعوں میں بھی تقسیم یہ ہے کہ دونوں کے پہلے رکوع میں آٹھ آیت دوسرے رکوع میں تین آیت یہاں آپ دیکھیں گے سورت الطلاق سورت تحریم دونوں بارہ بارہ آیت پر مشتمل ہیں پھر دونوں میں پہلا رکوع سات سات آیات پر مشتمل ہے دوسرا رکوع پانچ آیات پر مشتمل ہے یہ ایک مشابہت ہے سورت الطلا اور سورت تحریم کے جوڑے کی سورت الجمع اور سورہ منافقون کے مابین اور اس کے بارے میں میں ارز کیا تھا کہ اس میں بھی ایک نسمت و تعلق ہے جس کے بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے روز فجر کی نماز میں اور جمعے کے نماز جمع میں کبھی کبھی یہ سورہ جمع اور سورہ منافقون ملا کر پڑھا کرتے تھے بہرحال یہ صرف تمہید سامنے رکھئے اب آئیے کہ ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں یا ایوہ النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا تلقتم النساء جب تم لوگ تلاق دو اپنی بیویوں کو اور تو کو یہاں ایک بات نوٹ کر لیجئے فوراں خطاب واحد میں یا ایوہ النبی سے تھا فوراں آگے جو آیا وہ جمع کا سیغ آگیا اذا تلقتم نساء اس لیے کہ یہ معابلہ جو ہے تلاق کا یہاں حضور صلی اللہ علیہ سلم کی حیات تیبہ میں تو یہ واقعہ پیش آیا ہی نہیں لہذا اور حضور صلی اللہ علیہ 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 سلم کوئی اجازت بھی نہیں تھی تلاق دینے کی اس لیے کہ آپ کی ازواج جو ہیں وہ تو امہات المومنین تھی ان کا تو اگر آپ تلاق دے دیتے تو مسلمانوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح ممکن نہیں تھا اس لیے کہ وہ تمام امت کے لیے ماں کے مقام پر تھی یہی وجہ ہے کہ حضور کے لیے وہ تحدید جو ہے اس دواج کی چار سے زیادہ نہ ہو بیق وقت اس کو نرم کیا گیا کہ آپ کے نکاح میں بیق وقت چار سے زائد بھی رہ سکتی ہیں اس لیے کہ آپ کو طلاق دینے کا حق حاصل نہیں ہے اس لیے کہ آپ کی ازواج جو ہے امت کے لیے امہات کے درجے میں اس لیے یہاں بظاہر جو خطاب حضور سے کیا جا رہا ہے اگرچہ مسئلہ وہ ہے جو حضور سے متعلق نہیں نہیں لہٰذا اگلے ہی لفظ میں نمائن کر دیا کہ یہاں حضور سے خطاب جو ہے وہ امت کے نمائندے کی حیثیت سے ہے کہ بظاہر امت کو کہنی ہے لیکن یہ کہ حضور سے خطاب فرما کہا جا رہا ہے یا ایوہ النبی اذا تلقتم النساء فتلقو هن لعدت ہن تو طلاق دو ان کو عدت کے ساتھ یعنی اس کے اندر شریعت نے ایک تدریج رکھی ہے ایک طریقہ رکھا ہے اس میں میں یہاں ایک بات ارز کر دوں چونکہ یہ چیزیں سورہ بقرہ میں بڑی تفصیل سے زیر بحث آ چکی ہیں اور یہ طلاق کا عدت کا معاملہ اتنا طویل ہے اور اس کی جزیات قانونی وہ اتنی پیچیدہ ہے کہ درس قرآن میں ان کا احاطہ کرنا ممکن نہیں یہ تو فقہ کا کوئی موضوع ہو تو وہ ہوگا موٹی بات جو سمجھ لینے کی ہے وہ یہ ہے کہ شریعت نے اور نبی اکرم نے اپنی تعلیمات سے طلاق دینے کے لیے ایک بہترین طریقہ تجویز کیا ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ انسان طلاق دے حالت حیز میں نہیں بیوی حالت حیز میں نہیں ہونی چاہیے طور میں ہو اور اس طور میں اس سے مقاربت نہ ہوئی ہو اس میں طلاق دے اس کے بعد تین جو قروہ ہیں تین جو حیز آئیں گے یہ عددت ہے شاگیا تھا غصے میں آکر طلاق دے دی گئی ہے ہو سکتا ہے یہاں ساتھ رہنے سے پھر باہمی رغمت پیدا ہو جائے کوئی باہمی اصلاح کی صورت پیدا ہو جائے بلکہ بعض فقہ نے تعقید کی ہے بیوی کو بناو سنگھار کر کے رہنا چاہیے تاکہ شوہر کی طبیعت اس کی طرف مائل ہو جائے اس لیے کہ شریعت تو یہ چاہتی ہے کہ ان کے جڑے رہنے کی جو بھی صورت ہو اس کے لیے راستہ کھلا رہنا چاہیے لیکن یہ کہ اگر ایک شخص طورہ ہوا ہے تو پھر وہ اگلے طور میں ایک دوسری طلاق دے دے اس کے بعد جب وہ تیسرا طور بھی آ چکے تیسرا حیث بھی آ چکے گا تو اب وہ طلاق بائن ہو جائے گی اس وقت تک اسے کہتے ہیں طلاق رجعی عدد کے پورے ہونے تک شوہر رجوع کر سکتا ہے کہ میں نے طلاق دی تھی میں اپنی طلاق واپس لیتا یہ طلاق رجعی رہے گی جب تک کہ عدد ختم نہیں ہوتی عدد ختم ہو گئی تو یہ طلاق بائن کہلاتی بائن بین درمیان یہ بائن وہ شہ جو ایک کو دوسرے سے جدا کر دے گی اب اس کے بعد بھی امکان رہے گا کہ وہ دوبارہ اگر نظام اندھو تو باہم نکاح کر لے اس کا امکان رہے گا لیکن اگر تین طلاق دے دی جائیں تیسری طلاق بھی دے دی جائیں تو اب وہ طلاق مغلص کہلاتی ہے کہ اب ان کے ماں بین باہمی نکاح بھی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس عورت کی شادی کسی اور مرد سے نہ ہو پھر وہ مرد کبھی اپنی مرزی سے یہ نہیں کہ پہلے سے تیہ تیہ کیا ہوا ہو اور قرارداد تیہ ہو پہلے سے وہ تو انتہائی مکروش ہے اور یوں سمجھ یہ کہ بہت بڑی بیغیرتی اور نیوسی ہے اصل میں وہ کام شریعت جو ہے وہ خامقہ لوگوں نے کچھ ہیلے وغیرہ بنانے کے لیے وہ شکلیں جو اختیار کی ہے تو وہ شریعت کے ساتھ مذاق بنانا اور شریعت کا استہزا ہے اصل میں لیکن اگر وہ شخص بھی طلاق دے دے کبھی بعد میں تو پھر یہ عورت جو ہے اپنے سابقہ شوہر کے ساتھ نکاح کر سکے گی تو طلاق کے لیے یہ تین الفاظ ذہن میں رکھ لیجے طلاق رجعی دو طلاق جب تک ہوں تو عدت کے اندر اندر وہ طلاق رجی رہتی ہے اور شوہر بغیر نکاح ثانی کے عورت کو رجوع کر کے اپنی زوجیت کے اندر قائم رکھ سکتا ہے البتہ ایک یا دو طلاق کے بعد عدت جب پوری ہو جائے گی تو پھر یہ طلاق بائن ہوگی اور اس میں وہ اب جدا ہو جائیں گے اگرچہ انہیں پھر دوبارہ نکاح کرنے کی آزادی ہے وہ اگر باہم رضا مند ہو جائے تو نکاح کر سکتے لیکن تین طلاق دی جائیں تو اس کے بعد مغلص ہیں اور تین طلاق کے بعد عدت میں بھی رجوع نہیں یہ دو میں نے ارز کیا اگر اس عورت کا نکاح کئی اور ہو اور پھر نارمل کورس میں اگر پھر کبھی جا کر ان کے مابین بھی جدائی ہو جائے تو پھر وہ عورت سابق شوہر سے نکاح کر سکتے یہ تو ہے صحیح طریقہ جو طلاق کا ہے کہ اگر فیصلہ کر لیا ہے تم نے تیہ کر لیا ہے اب اس کو اپنے گھر میں نہیں بس آ سکتے ہو موافقت نہیں ہو رہی ہے گھر جو ہے وہ جہنم بن گیا ہے مزاجوں کے اندر بودھ ہے تو ٹھیک ہے یہ طریقہ اختیار کرو اس میں کیا ہے کہ امکان ہے بہتری کا رجوع کا دوبارہ بلاق ہو جانے کے سارے امکانات کو اللہ نے یہاں پہ ملہون رکھا ایک وہ طلاق ہے جو بہت ممغوظ ہے جس کو طلاق بنرد کہا گیا ہے جو گویا کہ شریعت کے ساتھ ایک کھیل اور مزاق بن گیا ہے کہ ایک دم غصے میں آئے اور تین طلاق نہیں دس طلاق لاکھ طلاق ہزار طلاق وہ دے دی لیکن ان طلاق کے بارے میں جو ایمہ اربعہ ہیں ہمارے چاروں اہل سنت کے چاروں جو ہمارے مکتب فقہ کے ان کا اس پر اجماع ہے کہ طلاق مغلز ہو جاتی ہے چاہے وہ غصے میں دی گئی ہو چاہے کسی انداز میں دی گئی ہو تین طلاق ایک دم دی ہیں مغلز ہو جائیں البتہ اس میں حضرت عمر کا جو عمل آتا ہے رضی اللہ عن بد قسمتی سے ہمارے ہاں چونکہ یہ معاملات ہوتے رہتے ہیں اجی وہ غصے میں میں نے کہہ دیا میری نیت یہ نئی تھی میرا وہ نہیں تھا وہ تلاش کرتے پھر رہے ہیں فتوے لیتے پھر رہے ہیں کہیں وہ کسی اہل حدیث عالم دین کے پاس جائیں گے اس لیے کہ ان کا موقف یہ ہے کہ ایک وقت میں طلاق ہزار دی گئی وہ تب یہ کی طلاق شمار ہوگی یہ چونکہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ ایک رائے ان کی ہے ایک شاز رائے ہے اور یہ سر چونکہ بہرحال مقام تو ان کا بلند ہے امام تیمیہ کا دینی علوم کے اندر لیکن یہ کہ چاروں جو ہمارے اہل سنت کے ان کا جو مسلک ہے اس کی روح سے تو وہ طلاق مغلص ہو جاتی ہے تین اگر ایک وقت میں دی گئی لیکن یہ کہ اہل حدیث کا یہ مسلک ہے ادھر شیعوں کا مسلک ہے اہل تشیع کا لہذا پھر اس کی وجہ سے آدمی ادھر دروازے جو ہے وہ کھٹ کھٹ آتا پھرتا ہے راستہ کہیں سے کھولتا ہے اس میں جہاں تک میں نے غور کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک طریق کار تھا اس کو اختیار کیا جائے تو اس کا صدباب ہو سکتا ہے بجائے اس کے جو مجمع علیہ شیع ہے جس پر اجماع ہوا ہے اہل سنت کے چاروں مسلکوں کا بجائے اس کے کہ اس کی مہر کو توڑا جائے ہونا یہ چاہیے جیسے حضرت عمر کرتے رضی اللہ عنہ جس شخص نے تین کیا ہے تو اسی طریقے سے اگر تعذیر کے درجے میں سزا کے درجے میں یہ قانون بنا دیا جائے کہ جو شخص تین طلاقے اگدم دے گا اسے پانچ سال قید بامشقت کی صدا ہوگی تو ہوش ٹھکانے ہو جائیں گے پھر غصہ نہیں آئے گا یہ جو اگدم غصے کے اندر جو ہے وہ طلاقے دے دی جاتی ہے اگر یہ قانون بنا دیا جائے کہ پانچ سال کی قید بامشقت ہوگی طلاق تو ہو جائے گی لیکن اس شخص کو جس نے یہ تماشا کیا ہے شریعت کے ساتھ اور یہ کھیل کھیلا استحضاء کیا ہے اسے یہ سزا دی جائے گی اور اس افائے راشدیم کر سکتے تھے اس کے بعد بھی امت کر سکتی ہے حدود وہ سزائیں ہیں شریعت کی جو اللہ اس کے رسول کی طرح سے معین ہو گئی ہے اس میں کوئی کبھی بیشی ہم نہیں کر سکتے اس لئے دو الفاظ آیا کرتے حدود و تعذیرات حدود تو وہ سزائیں ہیں کہ جو کتاب اور سنت نے معین کر لی اس میں ہم کبھی بیشی کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے مجاز نہیں ہے لیکن اور تحذیرات مثلاً چوری کا مسئلہ ہے اب چوری پر ہاتھ کٹنا یہ حد ہے لیکن اس کے لیے چوری کی مقدار کا تعیون ہے چوری کے مال کی نوعیت کا معاملہ ہوگا اگر سڑک پہ پڑا ہوا مال تھا کوئی اٹھا کر لے گیا ہے جو کہ ان پروٹیکٹیڈ ہے اس پر ہاتھ نہیں کٹے گا اگر کھانے پینے کی چیزوں کی چوری ہے ہاتھ نہیں کٹے گا اسی طرح مال مشترک ہے آپ دو آدمی مل کر کاروبار کر رہے دکان میں جو مال ہے وہ آپ کا مشترک ہے تو ایک فریق اس میں سے چرا لیتا ہے مال مشترک ہے تو اس پر بھی ہاتھ نہیں کٹے گا تو اب یہ بہت چوریاں ایسی ہیں جن پر ہاتھ نہیں کٹتا لیکن کیا پھر کوئی صلاح بھی نہ دی جائے نہیں اس کے لئے تازیرات آپ بنا سکتے ہے کہ اس قسم کی چوری کے لیے یہ قید ہوگی یا اتنے کوڑے لگیں گے یا اتنی اس کو اوپر جرمانہ کیا جائے گا وہ تازیر کہلائے گا اور جو چوری اس تیکنیکل دیفنیشن شریعت میں چوری کی جو اس پر پوری اترے گی اس پر بہرحال ہاتھ کٹنا ہوگا اس کے اندر کوئی کمی بیشی کرنا جو ہے وہ انسان کے اختیار میں نہیں تو حدود کو برقرار لکھا جائے لیکن تازیرات کے درجے میں اس پر شدید سزا دی جانی چاہیے اس سے پھر معاشرے کے اندر جیسا کہ میں نے ارس کیا لوگوں کوئی ہوش ٹھکانے آ جائیں گے اور پھر غصہ بھی سوچ سمجھ کر آئے گا آدمی کو کہ یہ غصہ آیا یہ اس حد تک مجھے آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے ان چیزوں کو ذہن میں رکھئے اس میں اصل میں جو ان آیات میں جو آج ہم پڑھ رہے ہیں یہ پورا قانونی ڈھانچہ جو میں نے بیان کیا ہے فَتَلِّقُوهُنَا لِعِدَّتِهِنَّ تو تلاق دیا کرو عدد کے ساتھ عدد کے حساب کے ساتھ وَاحثُ الْعِدَّةِ اور عدد کی پوری گنتی کیا کرو یہ معاملہ ایسا نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام ہے جب مقرر کر دیا گیا سلاستہ قروع کہ تین جو ہیں وہ حیث آئیں یہ عدد ہے یہ آگے چل کر آئے گا جنہیں حیث نہ آتا ہو تو تین مہینے جو ہیں کیا ہوتا ہے کہ مرد کے لیے یہ حق برقرار رہتا ہے تلاق رجی اگر ہے کہ وہ اس کو رجوع کر سکتا ہے بغیر نکاح کے اور عورت کے اوپر کیا پابندی ہے کہ وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی یہ دو ہیں جو چیزیں کے برقرار رہتی ہیں البتہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تلاق مغلص تین تلاقی جب ہو جائیں تو عدد کے اندر اب صرف ایک پہلو رہ جائے گا کہ عورت نکاح ثانی نہیں کر سکتی البتہ مرد کے پاس رجوع کرنے کا حق جو ہے وہ باعتماقی نہیں رہے گا اور اس عدد کی ایک بہت بڑی جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جس کو تلاق دی گئی ہے خاتون کو اس کو حمل ہو ابھی ابتدائی ایام ہو اور ابھی پتہ نہ چل رہا ہو اگر اسی عرصے میں وہ کسی اور سے نکاح کر لے تو پھر یہ نصب کا معاملہ جو ہے مشتبہ ہو جائے گا یا آیا سابقہ شوہر سے حمل تھا یا یہ کہ اب یہ نیا نکاح کر لیا ہے اس سے یہ حمل ہے اس کا باپ کون قرار پائے گا یہ بچہ جو ہے کس کا قرار پائے گا تو یہ ہے اس کے اندر مسلحت اور حکمت تو ان تین چیزوں کو ذہن میں رکھئے تو معلوم ہوا کہ عدد ایسے ہی نہیں ہے کہ اللہ نے یوں ہی کہہ دیا ہو اس میں کوئی حکمت نہ ہو مسلحت نہ ہو اس میں متعدد مسلحتیں ہیں تو فرمایا وَأَحْسُلْ عِدَّةِ عددت کا پورا حساب رکھو وَتَّقُلْ لَا هَرَبَّكُمْ وَرَلَّا فِرْدَرْتَ رَحُو جو تمہارا رب ہے پروردگار ہے اس لیے کہ قانون کی اصل روح جو ہے وہ تقوی ہے قانون اسلامی کی دنیاوی قانون سے یہ قانون اسی اعتبار سے ممیز اور منتاز ہے کہ دنیا میں تو اصول یہی ہے اور جہاں تک عدالتی نظام ہے شریعت کا اس میں بھی اصول یہی رہے گا کہ قانون پر فیصلے ہوں گے لیکن ایک فرد جو ہے جب اس قانون پر عمل کر رہا ہو تو اس کو سامنے رکھنا چاہیے کہ میں صرف قانون کی ٹو دی لیٹر پیروی نہ کروں بلکہ رائٹ سپیرٹ جو ہے اس کی جو اس کی اصل روح ہے اس کو مدد نظر رکھو اور وہ اس وقت ہوگا جبکہ انسان کے اندر تقویٰ ہو اور انسان کو یہ احساس ہو کہ مجھے اپنے اپنے ہر فیل اور ہر عمل کی اللہ کے ہاں جواب دہی کرنی ہوگی لا تخرجوہنہ من بیوتِ ہنہ مت نکالو انہیں ان کے گھروں سے یعنی اس عدد کے دوران وہ عورت جو ہے وہی رہے گی اس میں بڑا لطیف نقطہ ہے کہ من بیوتِ ہنہ ان کے گھروں سے مت نکالو حالانکہ قانون معلوم ہے کہ وہ گھر مرد کا ہے شوہر کا ہے بیوی کا نہیں ہے لیکن یہ اسی طرح کا انداز ہے کہ ترغیب کے لیے کسی چیز کے لیے انسان کو آمادہ کرنا ہو تو جیسے فرمایا ہے سورہ حجرات میں کہ اپنے آپ کو تحمت نہ لگاؤ ولا تلمزو انفسکم اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ اپنے آپ کو عیب لگانے کا کیا مطلب ہے کوشش اپنے آپ کو عیب نہیں لگاتا اپنے کسی مسلمان بھائی کو عیب لگاتے ہو تو وہ تمہارا اپنا ہی بھائی ہے تم یہ سمجھو کہ تم نے اپنے دامن کو داغدار کیا ہے یہ ہے اصل میں ترغیب کا ایک انداز کہ اپنے بھائی کے اوپر تم نے تحمت لگائی تو وہ کون ہے تم سب بھائی بھائی ہو تو تمہارے اپنے بھائی کا اگر دامن داغدار ہوا ہے تو سوچو تمہارا دامن کہاں پاک رہ گیا یہ گویا کہ تم نے خود اپنے دامن کو داغدار کیا خود اپنے اوپر یہ شیٹیں اڑائیں وہی انداز یہاں پر ہے کہ انہیں ان کے گھروں سے مت نکالو مراد یہ ہے کہ شوہر انہیں اپنے ہی گھروں میں رکھیں حکمت میں بیان کر چکا ہوں تاکہ اس میں ان کے دوبارہ ملاب کی صورت پیدا ہو جائے شوہر جو ہے غسی کے اوپر شاید پشتاوہ آ جائے کہ میں نے غلط کیا شاید بیوی کو احساس ہو جائے کہ میری کوئی زبان درازی یا میرا غلط طرز عمل جو تھا اس کی وجہ سے شوہر یہ کام کر بیٹھا ہے تو اس میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک دلکشی رکھی ہے اور دلچسپی رکھی ہے اور ایک دوسرے کے لیے کشش رکھی ہے یہ کشش ہو سکتا ہے کہ پھر معاملات کو سلجھا دے اور ان لوگوں کا آپس میں ملاب ہو جائے اور اگر مقاربت ہو جاتی ہے تو چاہے زبان سے کہے نہ کہے کہ میں نے رجوع کیا وہ رجوع ہو گیا یہ بھی سمجھ لیدے اچھی طرح کہ اگر تعلق زن و شو قائم ہو گیا اس شوہر اور بیوی کے ماں بین وہ شوہر جس نے طلاق دی اور بیوی جس کو طلاق ہو گئی ہے لیکن ابھی مدت عدت میں وہ اپنے شوہری کے گھر میں رہ رہی ہے تو اگر ان کا تعلق زن و شو قائم ہو گیا تو وہ گویا کہ رجوع ہو گیا وہ معاملہ چاہے وہ زبان سے کہے نہ کہے وہ رجوع کے حکم میں اس لیے فرمایا اور نہ وہ خود نکلے اب یہ عورتوں کو بھی گویا کہ ایک تاقید کی گئی کہ بساوقات ایسا بھی ہوتا ہے عورت تیش میں آگئی بس فورا نکل گئی گھر سے یہ بھی گویا کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہی ہے اسے وہاں رہنا چاہیے شریعت چاہتی ہے کہ یہ بندھن جو ہے بندھا رہے ٹوٹے نہ اس کے لیے جتنا صحیح راستہ ہے اس کو کھلا رہنے دینا چاہیے خود اپنے جذبات میں آ کر اللہ تعالی جو راستے کھلے رکھنا چاہتا ہے ان کو خود بند نہیں کر دینا چاہیے وَلَا يَخْرُجْنَا نَا تُوْ تُمْ نِكَالُو لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بِيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَا نہ وہ خود نکلیں إِلَّا يَعْتِينَ بِفَاحِشَةِمْ مُبَيِّنَا سوائے اس کے کہ وہ کسی کھلی کھلی بے حیائی کی مرتقی ہو جائیں مثلا یہ کہ فرض کیجئے کہ ایک عورت جو ہے اس نے بدکاری کی ہے زنا کیا ہے اس نے اپنے شوہر سے بے وفائی کی ہے یہ معاملہ ایسا ہے کہ اب شوہر جو ہے گوارہ نہیں کرے گا کہ اس کو اپنے گھر میں رکھے اسی لیے فقہا نے یہ کہا ہے کہ جہاں یہ زہار کا معاملہ ہو جائے یا لعان کا معاملہ ہو جائے زہار نہیں معذ اللہ وہ نفس میں واپس لے رہا ہوں جہاں لعان کا معاملہ ہو جاتا ہے جس کا کہ قانون شریعت کے اندر یہ ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی پر الزام لگائے اور یہ کہے کہ میں نے اسے زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے تو مجرد ایک شخص ہے شوہر چار افراد کی گواہی وہاں ضروری نہیں ہوگی وہ چار مرتبہ قسم کھائے گا کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں نے یہ دیکھا ہے میں چشمدید جواں ہوں اور پانچویں مرتبہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو جائے اس لئے لعان کہلاتا ہے لہذا اگر اب عورت جوابی قسم نہیں کھائے گی تو یہ اس شوہر چونکہ اس کا چار مرتبہ حلف اٹھا کر کہہ رہا ہے تو یہ چار گواہیوں کے برابر ہو جائے گا اور عورت کو رجم کر دیا جائے گا لیکن عورت بھی چار ہی مرتبہ قسم کھالے کہ خدا کی قسم یہ جھوٹا ہے خدا کی قسم یہ جھوٹا ہے اور پانچویں مرتبہ یہ کہے کہ مجھ پر اللہ کی لعنت اگر یہ سچا ہو تو پھر وہ عورت کا کہ صدا تو جو ہے وہ اب چلی گئی صدا نہیں اس پر نافذ ہوگی اس لئے کہ چار حلف جو ہے وہ چار حلف کے مقابلے میں آگئے البتہ یہ کہ اکثر فقہ کی رائے پھر ان میں سیپریشن ہو جائے گی پھر وہ ساتھ نہیں رہیں گے یہ اس لئے کہ یہ مسئلہ اتنا نازک ہے کہ اس کے بعد کوئی شخص گوارہ نہیں کر سکتا کہ اس عورت کو اپنے گھر میں رکھے کہ جہاں معاملہ یہ ہو گیا تو جہاں تک تو بدکاری کا معاملہ ہے اس میں تو سب کا اتفاق ہے لیکن اس میں پھر اسی کتابے بعد سو کہا نہیں کہا کہ اگر وہ زبان دراز ہے وہ مسلسل بک بک کیے چلے جا رہی ہے تو گھر میں کیسے رکھے اس کو یا یہ ہے کہ اور کوئی نشوز ہے اس کے اندر سرکشی ہے تو اس میں بھی پھر شوہر کو اجازت ہو جائے گی کہ وہ اس کو اپنے گھر سے نکال دے لیکن جب تک ایسی کوئی وجہ موجود نہ ہو صاف اور واضح اس وقت تک ان کا نکالنا درست نہیں ہوگا بلکہ انہیں اپنے گھروں میں رکھنا ہوگا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ اب اس میں پھر وہی انداز جیسے فرمایا تھا وَتَّقُونَ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعْضَ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ یہ اللہ کی حدود ہیں یہ اللہ کی طرف سے آئید شدہ پابندیاں ہیں اور جو شخص بھی تعدی کرتا ہے تجاوز کرتا ہے حدود اللہ سے فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ تو اس نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے اس لیے کہ آقمت اپنی برباد کرے گا دوسرے کو جو نقصان پہنچائے وہ تو دنیا کی حد تک رہ جائے گا جس نے ظلم کیا ہے وہ اپنی آقمت برباد کر رہا ہے تو گویا کہ اس نے اصل جو نقصان کیا وہ اپنا کیا لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهِ يُخْدِصُ بَعْدَ ظَالِكَ عَمْرَا تم نہیں جانتے ہو سکتا ہے شاید کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کو نئی صورت پیدا فرما دے یہ ہے وہ حکمت اور وہ غائت کہ ان کا رہنا ایک تو عدت اور عدت میں بیویوں کا متلقہ کا اپنے شوہری کے گھر میں مقیم رہنا اس کے اندر جو حکمتیں ہیں اس کے طرف اشارہ کیا کیا معلوم تمہیں اس وقت تو تم غصے میں ہو تیش جو ہے بہت آیا ہوا ہے پارا چڑھا ہوا ہے اور بالکل ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے نواددار نہیں رہے لیکن کیا پتا ہے چڑھی ہے یہ آنگی اتر جائے گی غصہ جو ہے وہ کئی تھندا پڑ جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس عرصے کے اندر جو ہے رجوع ہو جائے اور دونوں جو ہے اپنے اصلاح ذات البین کریں اور ان کا معاملہ جو ہے گھر آباد رہ جائے برباد نہ ہو لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُخْدِسُو یہ احداث جو ہے اس کو کہتے ہیں کوئی نئی بات پیدا کر لینا اس سے جو اس میں مفعول بنتا ہے مُخْدَس مُخْدَس وہ ہے نئی بات وَكُلَّ مُخْدَسَتِنْ بِدْعَةِ ہر نئی بات جو دین میں نکال لی جائے وہ بدعت ہے تو ایسی شئے جس کی کہ کوئی جڑ بریاد دین میں نہیں ہے شریعت میں نہیں ہے اسی کو بدعت اور مُخْدَس کہتے ہیں کہ یہ مُخْدَسَات میں سے ہیں یہاں وہی لفظ آیا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ تَعَدْسَہ کہتے ہیں نیا ایک واقعہ جو ہو گیا وہ حادثہ ہے اس عالم کو ہم کہتے ہیں یہ عالم حادث ہے اللہ کی ذات قدیم ہے یہ عالم جو ہے یہ کائنات یہ یونیورس یہ نہیں تھی اور پھر ہو گئی ایک اس کا جو ہے کریئیشن ہوا ہے یہ ہمیشہ سے نہیں ہے تو وہی لفظ اِلَعَلَّ اللَّهَ يُخْدِسُ بَعْدَزَالِكَ اَمْرَا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی شکل پیدا فرما دے کوئی صورت پیدا فرما دے فَإِذَا بَلَغْنَا جَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفِن اَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفِن پھر جب وہ پہنچ جائیں اپنی مدت کو یعنی جو عدت ہے پوری ہونے پر آ گئی اب وہ مدت ختم ہوا چاہتی ہے تو اب فیصلہ کر لو اب گویا کہ تمہارے ہاتھ سے معاملہ نکل جائے گا ابھی تک تو عدت کے اندر اندر طلاق رجعی اگر ہے اگر تین طلاقیں نہیں ہیں ایک طلاق نہیں تھی تب بھی عدت کے اندر اندر یہ طلاق رجعی ہے دو طلاقیں دی ہیں تب بھی عدت کے پورے ہونے تک یہ طلاق رجعی ہے تمہارے ہاتھ میں ابھی دور کا شرع ہے لہٰذا سوچ لو اس کے بعد تو یہ کہ نکاح ہوگا اگر جانے بین راضی ہوں گے اگر وہ عورت بھی راضی ہوگی تب نکاح ہو سکے گا طلاق بائن کی صورت میں اس وقت یہ ہے کہ عورت کے نظامن بھی ضروری نہیں ہے وہ اقدت النکاح جس طریقے سے کہا گیا ہے اللذی بے یدہی اقدت النکاح شوہر ہے جس کے ہاتھ میں گرا ہوتی ہے نکاح کی وہ گراہ ابھی تمہارے ہاتھ میں ہے لہذا جب وہ مدت عدت جو ہے ختم ہونے کے قریب آ جائے فَإِذَا بَلَغْنَا جَلَهُنَّا فَأَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوفِن اَوْ فَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوفِن یہی جو ہے سورہ بقرہ میں الفاظ آئے ہیں فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفِن اَوْ تَسْرِيْهُمْ بِعِحْسَان کہ جب یہ مدت ختم ہونے لگے تو اب فیصلہ کر لو یا تو انہیں روک لو اَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوفِن لیکن بھلے طریقے پر یہ نہیں کہ عدت سے رجوع کیا اس کو ستانے کے لیے تنگ کرنے کے لیے کہ یہ تو میرے ہاتھ سے نکل جائے گی اب میں اپنا غصہ کس پر نکالوں گا تو غصہ نکالنے کے لیے اسے اپنے پاس رکھنا جو ہے یہ ظاہر بات ہے کہ شریعت کا پھر مذات بنانا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے اختیار کا غلط اس پر مال ہے تو فرمایا فَأَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوفِ انہیں روکنا ہے تو بھلے طریقے پر صحیح طریقے پر اَوْفَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوفِ یا اب ان سے مفارقت اختیار کر لو علید بھی اختیار کر لو وہ بھی معروف طریقے پر یہ معروف کا لفظ آپ کو معلوم شریعت کی اسطلاح ہے جانی پہچانی جسے نفس انسانی پہچانتا ہو کہ یہ بھلا طریقہ ہے معروف اور بن کر یہ دو اسطلاحات جو ہے قرآن مجید کی تو اس میں کوئی لمبی چوڑی تفصیل دینے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ فطرت انسانی واقف ہے کیا چیز بھلی ہے کیا بری ہے تو یہ گویا کہ فطرت انسانی پر یہ ووٹ آف کانفیڈنس ہے کہ جو شریعت دیتی ہے اس کے کہ فطرت جو ہے اندی بہری نہیں ہے فطرت جانتی ہے پہچانتی ہے مرائی کو بھی سمجھتی ہے بھلائی کو بھی جانتی ہے تو فرمایا فاہم سے کوہن بمعروفین او فارقوہن بمعروفین وَأَشْهِدُوا زَوَيْعَدْلٍ مِّنْكُمْ یہ بہت اہم ٹکڑا ہے اور گواہ بنا لیا کرو اپنے میں سے دو معتبر شخصوں کو یہ گواہ بنانے کا جو حکم یہاں پر آیا ہے اس کے بارے میں رائے یہ ہے کہ طلاق دو تب بھی گواہ بنا لو اور رجوع کر رہے ہو تب بھی گواہ بنا لو اس لیے کہ ایسا دو کہ یہ اندر ہی اندر جو ہے کلیا کے اندر ہی گروہ پھوٹا رہے لیکن یہ کہ آیا یہ حکم جو ہے یہ وجوب کے درجے میں ہے یا استحباب کے درجے میں ہے قرآن مجید میں فعل امر جو ہے عام طور پر تو ہوتا ہے جو اصول ہے الامر للوجوب جہاں فعل امر آ گیا یہ کرو تو گویا کہ وہ واجب ہے لیکن بعض استثناءات ہیں کہ جس میں امر جو ہے وہ فعل وجوب کے لیے نہیں آتا بلکہ وہ استحباب کے لیے آتا جس کی ایک مثال ابھی قریب ہی میں ہم نے سورہ جمعہ پڑھی تھی بازی زیادہ دیر نہیں اس میں گدری ہے تو اس میں جو آیا ہے کہ جب نماز ادا ہو چکے جمعہ کی تو زمین میں منتشر ہو جاؤ اب یہ وجوب کے لیے نہیں ہے کہ لازمًا نکلنا ہوگا مسجد سے تمہیں اگر کوشت مسجد میں رہتا ہے مزید کوئی نوافل ادا کرنا چاہتا ہے تلاوت کرنا چاہتا ہے یا کوئی واس کی محفل ہے تو اگر تو وہ وجوب کے لیے ہو تو پھر تو لازمًا مسجد سے نکل جانا جو ہے وہ فرض ہو جائے گا لیکن وہاں بھی جیسا کہ ہم نے سمجھا تھا وہ یہ ہے کہ وہ وجوب کے لیے نہیں استحباب کے لیے کہ اب پابندی نہیں رہی تم پر اور وہ پابندی جو تھی کہ اب دنیاوی کاروبار حرام کر دیا گیا تھا وہ پابندی ختم ہو گئی اب تم چاہو تو اب زمین میں پھیل کر اگر اپنی معاش کی کوئی جد و جہد ہے جس جس میں بھی چاہو اپنی معاشی معاملے کے اندر تم لگ سکتے ہو مصروف ہو سکتے ہو تو ہمارے ہاں فقہائے اربعہ کا موقف یہی ہے کہ یہ استحبابن ہے وجوبن نہیں ہے یعنی جس نے طلاق دی ہے وہ چاہے گواہ بنائے یا نہ بنائے طلاق نافذ ہو جائے گی اور بدت عدد کے اندر اندر اگر وہ طلاق جو ہے ابھی رجعی تھی اس نے رجوع کر لیا ہے تو گواہ بنائے یا نہ بنائے وہ رجوع بھی ہو جائے گا یعنی وقوع طلاق بھی اور رجوع کا ہو جانا بھی یہ اس پر منحصر نہیں ہے کہ گواہ بنائے گئے یعنی بنائے گئے وہ اپنی جگہ پر علیدہ ہے لیکن استحباب میں ترغیب میں تشویق میں معاملات کو بہتر کرنے کے لیے یہ ایک شکل تجویز کی گئی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی قانون سازی ہو سکتی ہے اس استحباب کو اگر قانوناً نافذ کیا جائے تو وہ غلط بات نہیں ہوگی لیکن یہ کہ اگر نہ کیا جائے تو پھر صرف تعذیر دی جائے اگر کسی نے یہ پابندی نہیں کیے لیکن جہاں تک طلاق اور رجعت کا واقع ہو جانا ہے وہ برقرار رہنا چاہیے اس لیے کہ یہ ایمہ اربع کا اتفاقی مسئلہ ہے ظاہر بات ہے کہ ایسے معاملات جن میں کہ ایمہ اربع کا اتفاق ہو گیا ہو تو یہ اتفاق کوئی اتفاقی نہیں ہوتا اتفاق بلکہ سوچا سمجھا ہوتا ہے شریعت کی بات کو تمام جو بھی نصوص ہیں کتاب و سنت کی ان سب کو بدے نظر رکھ کر اور جو بھی سنت چلی آ رہی ہے سنت صحابہ اور پھر تعبین اور طبع تعبین سے تعامل جو چلا آ رہا ہے ان کے پیش نظر لہذا راستہ صحیح یہی ہے کہ جو مجمع علیہ چیزیں ہیں جن پر اجمع ہے ان کی پابندی کی جائے البتہ یہ کہ معاشرہ بگڑ گیا ہے لوگوں کے در غلط مجھان زیادہ پیدا ہو گئے ہیں اس کا صد باب کرنے کے لئے تعذیرات ہو سکتی ہے جو شخص نہیں بناتا گواہ اس کو کوئی جرمانہ کیا جائے لیکن یہ کہ گواہی پر منحصر نہیں ہوگا معاملہ اس لیے کہ یہاں سب کا ہمارے اہل سنت کا اس پر اجمع ہے اہل تشیع غالباً واجب قرار دیتے ہیں اس طلاق کو وہ طلاق ہی نہیں مانتے نہیں کرتے جس پر دو گواہ نہ ہو گویا کہ ظاہرِ الفاظ کے اعتبار سے ان کے پاس دلیل ہے اپنے اس موقف کے حق میں لیکن یہ جیسا کہ میں نے ارز کیا ہے اہل سنت کے چاروں مسئلکوں کا اجمع اس پر ہے کہ طلاق کے واقع ہونے یا رجوع کے درست ہونے کا دار و مدار اس پر نہیں ہے استحبابن ہے یہ معاملات کو بہتر رکھنے کے لئے وَأَشْهِدُوا زَوَعِ عَدْلِ مِنْكُمْ وَأَقِيمُ الشَّحَادَةُ اور گواہی کو مضبوطی کے ساتھ قائم رکھو یعنی یہ گواہوں کو گویا کہ ہدایت بھی جا رہی ہے کہ گواہی کے معاملے میں تساہل نہ ہو گواہی دینے سے آدمی کرنی نہ کترائے جو بات آپ کو حق معلوم ہے صحیح معلوم ہے جس کے آپ گواہ ہیں جب بھی مطالبہ کیا جائے اور تقاضہ ہو عدالت کی طرف سے قاضی کی طرف سے تو اس گواہی کو صحیح صحیح عدا کیا جائے وَمَنْ اَظْلَمُ مِنْ مَنْ قَتَمَ شَحَادَةً مِنْدَهُ مِنْ اللَّهِ اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جس کے پاس کو گواہی ہو اللہ کی طرف سے اور پھر وہ اس کو چھپا لیں زَالِكُمْ يُعْزُ بِهِ مَنْ قَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ یہ وہ چیز ہے جس کی نصیحت کی جا رہی ہے اس کو جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور یوم آخر پر یہ بڑا لطیف انداز ہے کہ نصیحت تو سب کے لیے ہے لیکن نصیحت سے فائدہ تو وہی اٹھائیں گے جن کا ایمان ہے اللہ پر اور آخرت کے اوپر جواب دہی کا احساس ہو اور اللہ پر ایمان ہو اور یقین ہو تب ہی فائدہ ہوگا جیسے قرآن مجید کے بارے میں میں نے ارز کیا ہے کہ سورہ بقرہ ہی میں للمتقین اپنی جگہ تو وہ ہدایت ہے پوری نوع انسانی کے لیے لیکن یہ کہ اس سے فائدہ وہی اٹھائیں گے جن میں کوئی خدا ترسی کا مادہ موجود ہے ورنہ ابو جہل کے لیے وہ ہدایت نہیں بنا ابو لہب کو وہ سیدھے راستے کی طرف نہیں لاسکا اس لیے کہ ان میں وہ ہدایت کی طلب ہی نہیں تھی اسی طرح جو وہ عصوے والی آیت ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عصوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ کَانَ يَرْجُ اللَّهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ کَسِيرًا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں ایک نہائت بہترین عصوہ ہے نمونہ ہے لیکن کس کے لیے جو اللہ کے بھی امیدوار ہو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہو اور آخرت کا امیدوار ہو کہ ایک دوسری زندگی آنی ہے اور یوم آخر کا کہ اس میں مجھے اپنے پروردگار کے حضور میں کھڑا ہونا ہوگا اور جو اللہ کا ذکر کرتا ہو کسرت سے وہی فائدہ اٹھائے گا عصوہِ محمدی سے صلی اللہ علیہ وسلم وہی ان کے نقش قدم کی پیروی کر سکے گا وہی انداز یہاں ہے ذَالِكُمْ يُعَزُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ یہ وہ شئے ہے یہ وہ باتیں ہیں جن کی نصیحت کی جا رہی ہے معاذ کہا جا رہا ہے ان لوگوں کو جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور یوم آخر پر قیامت کے دن پر وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِمْ یہ آیت جو آئی ہے ان احکامِ طلاق و عدد کے بین درمیان میں آئی ہے یہ تو گویا کہ یوں سمجھئے کہ ایمان کا لب لباب جو اصل موضوع سورہ تغابن کا تھا یوں سمجھ یہ کہ سورہ تغابن کے ساتھ ایک انٹرلوکن ہوئی ہے مضمون کے اعتبار سے یہاں پر آ کر وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا یقین رکھو کہ جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرے گا نمبر ایک تو یہ کہ اللہ اس کے لیے راستہ نکال دے گا يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا مخرج کہتے ہیں کسی مقمسے سے نکل جانے کی کوئی صورت کوئی جگہ ہے تنگ اور وہاں سے نکلنا پڑ رہا ہے اچانک تو وہ مخرج جو ہوتے ہیں جیسے بڑے بڑے ہال ہیں اور اس میں سے نکلنے کے لیے ظاہر بات ہے کہ عام راستے جو ہیں وہ تو چند ہیں لیکن یہ کہ اگر کسی وقت وہاں آگ لگ جائے یا کوئی اور حادثہ ہو جائے تو پھر وہ امرجنسی ایکزٹس جو کہلاتے ہیں کہ یہ راستے وہ ہیں ہوای سفر کا جنہیں تجربہ انہیں معلوم ہے کہ بتایا جاتا ہے شروع میں کہ امرجنسی جو ہے ہنگامی اخراج کے راستے پہلے سے دیکھ لیجئے کہاں کہاں ہیں تو مخرج کہتے ہیں نکلنے کا راستہ انسان مخمصے میں پھنس گیا اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہر قسم کے مخمصوں سے نکالے گا وہ تمہارے لیے راستہ بنا دے گا بظاہر کوئی راستہ نظر نہ آتا ہو اللہ راستہ بنا دے گا جس کی ایک مثال وہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے ہیں جب تو جب تعاقب کیا ہے فیرون نے اپنے لاو لشکر کے ساتھ تو اب ایک شکل ایسی بن گئی تھی کہ آگے اب سمندر آ گیا اور پیچھے جو ہے وہ گرد اڑاتا ہوا لشکر جو ہے آ رہا ہے تو لوگوں نے کہا کہ انہا نا مدرکون بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم تو پکڑے گئے تم نے مروا دیا ہمیں یہاں لاکر قرآن مجید میں یہ تفصیل نہیں لیکن تورات میں تو باقاعدہ وہ جھگڑے ہیں اور ملامت کیا کہ اس سے تو ہم وہی بہتر تھے ہم وہاں پہ چائے گلامی میں تھے شکنجے میں قصے ہوئے تھے کوئی کھانے کو ملتا تھا بارالم وہاں رہتے تھے لیکن یہ کہ تم نے تو ہمیں مروا دیا یہاں کر اب جو حال ہمارا ہوگا تو اس وقت اللہ نے راستہ نکالا ہے اور سمندر تک کو پھاڑ کر اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے مخرج بنا لیا ہے تو یہ مخرج ہے یقین اگر اللہ کی ذات پر ہے تو اللہ وہاں بھی تمہارے لئے کوئی مخرج پیدا کر دے گا کہ جہاں کوئی امکان نظر نہ آتا ہو کوئی بھی انسان کو بظاہر احوال اسباب ظاہری کے اعتبار سے کہیں امکان نظر نہ آتا ہو کہ کوئی شکل پیدا ہو سکتی ہے اللہ اس پر قادر ہے کہ وہاں بھی راستہ نکال دے اور اس کو رزق پہنچائے گا وہاں سے جہاں سے اسے گمان تک نہیں ہوگا یہ احتساب جو ہے ایک گمان رکھنا توقع رکھنا امید رکھنا یہی اصل میں لفظ جو استعمال ہوا ہے رمضان کے بارے میں کہ وہاں ترجمہ بعض لوگ کر دیتے ہیں احتساب کا اپنا محاسبہ کرتے ہوئے وہاں صحیح ترجمہ یہی ہے اللہ سے عجر کی امید میں ایمان اور اللہ سے عجر کی توقع کے ساتھ جو شخص روزے رکھتا ہے اور ایمان کے ساتھ اور اللہ سے عجر کی امید میں جو شخص راتوں کو کھڑا رہتا ہے تو غفر لہو ما تقدم من زمی اس کے تمام پچھلے گناہ جو باعف ہو جاتے ہیں یہاں اسی معنی میں احتساب کا لفظ آیا ہے من حیث لا يحتسب جہاں سے اسے کوئی توقع نہیں ہوتی کوئی امید نہیں ہوتی اللہ وہاں سے اسے روزی فرام کرتا ہے یہ گویا کہ ایمان باللہ کا جیسے کہ ہم سورہ تغابل میں پڑھ آئے ہیں کہ تسلیم و رضا اس کا ایک تقاضہ ہے جیسے ہم نے وہاں پڑھا توقع اور تفویز الامر اللہ یہ ایمان کا ایک لازمی تقاضہ ہے اگر حقیقتاً ایمان ہے اللہ کی ذات پر اسی طرح یہ یقین کہ جہاں مجھے کہیں کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا اللہ راستہ نکال دے گا جہاں مجھے کہیں سے کوئی شکل نظر نہیں آئے گی کہ کہاں سے میری ضرورت پوری ہوگی اللہ میری ضرورت پوری کرنے پر قادر ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ اب توقع جو ہے اس کی بحث تو آج چکے سورہ تغابل میں یہاں جو لفظ فرمایا فَهُوَ حَسْبُ جو اللہ پر توقع کرے تو اللہ اس کے لئے کاسی ہے یعنی یہ کہ یہ ممکن نہیں ہے آپ دنیاوی اعتبار سے بھی کسی شریف اور بابروت انسان سے یہ توقع نہیں کرتے کہ اسے یہ محسوس ہو کہ یہ شخص مجھ پر کچھ مجھ سے توقع رکھتا ہے مجھ پر اس کا کچھ انحصار ہے دار و مدار ہے وہ مجھ سے کچھ امید لگائے ہوئے ہیں تو پھر کوئی شریف انسان اللہ یہ کہ بلکل آجیز ہو جائے اس کے بس میں نہ ہو وہ اس کے اس امید کو جو ہے وہ ناؤمیدی میں تبدیل نہیں کرتا یہ شرافت کا تقاضہ ہے تو اللہ اگر یہ دیکھے کہ میرا کوئی بندہ تو میرے سامنے اس نے اپنے آپ کو بچھا دیا اپنے سارے معاملات میرے حوالے کر دیئے اب اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے معاملے کو درست نہ کرے اس کے توقع اللہ سے نہ رکھو جو توقع تم کسی شریف انسان سے نہیں کر سکتے اس کا کوئی اندیشہ تمہیں جو ہے اللہ کے بارے میں کیسے ہو سکتا ہے تو جس نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا ہو جیسے کہ فارسی کا شیر میں نے سنایا تھا کہ کارساز ماں وہ میرا کارساز جو ہے بفکرِ کارِ ماں وہ میرے کام کی فکر میں ہے وہ پورا کرے گا اور فکرِ ماں درکارِ ماں آزارِ ماں اگر میں خود اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ بھی حوالے کرتا ہے اچھا تم جانو اور یہ اسبابِ ظاہری جانے تم اپنے جو بھی کر سکتے ہو کر لو زور لگا لو جو بھی تمہیں ملنا ہے وہ ملے انہی اسبابِ ظاہری سے لیکن اگر ہم ویسے اسباب کو ترک کرنا نہیں ہے توقل کرو اللہ پر اسباب کا بھرکور استعمال کرو لیکن داروں مدار اور انہی حصار اور تقیہ اسباب پر نہ کرو تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے معاملات کو وہ سمحال لے رہا ہے جیسے کہ ایک حدیث ہے کہ من کانا فی حاجتِ اخی ہے کانا اللہ فی حاجتِ ہی یہ ترغیب کے لیے فرمایا کہ تم اگر اپنے کسی بھائی کے کام میں لگے ہوئے ہو اور خالصا للا فللہ کوئی اس سے تمہیں اجرت نہیں لینی کوئی اس سے تمہیں معافظہ نہیں لینا للا فللہ آپ اپنے کسی مسلمان بھائی کے کسی کام میں لگے ہوئے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے کام سوارتا رہتا ہے کہ یہ اپنے بھائی کے کام میں لگا ہوا ہے تو اب اس کے کام جو ہے وہ سوارنا میرے ذمہ ہے من کانا فی حاجتِ اخیے کان اللہوفی آجتے ہیں تو جو شد خود اللہ ہی کے کام میں لگا ہوا ہو اور اللہ ہی کے حوالے اس نے اپنے آپ کو کر دیا ہو تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو اس کے کاموں کو درست نہ کرے یہ گویا کہ آسان ترین نسخہ ہے اپنے کاموں کو درست کروانے کا کہ تم لگ جاؤ اللہ ہی کے کام میں تو تمہارے کام خود درست ہو جائے گا تو فرمایا وَمَنْ يَتَوَقَّلَ اللَّهِ فَهُو حَسْبُهُ اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ عَمْرِهِ اس ٹکنے کا تعلق کیا ہے اللہ تعالیٰ اپنے ہر بات تک پہنچنے والا ہے یعنی کر کے رہنے والا ہے فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ جو وہ ارادہ کر لے اس کو پورا کرنے والا ہے اور کوئی ہستی ایسی نہیں ہے وہ تم سے بڑے سے بڑا وعدہ کر لے اور خلوص کے ساتھ بھی کرے لیکن اس کا اختیار ہے کہاں اللہ نہیں چاہے گا تو وہ کتنی بھی کوشش کر لے آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا کتنی ہی توقع آپ کو ہو اس کے خلوص پر اور اخلاص پر اور وہ بھی اپنی جگہ پر مخلص ہو اور آپ کا کوئی کام سوارنا چاہے آپ کی کوئی ضرورت پوری کرنا چاہے لیکن وہ مختار مطلق ہے کہاں وہ تو خود جکنا ہوا ہے مشیطِ ایزدی کے شکنجے کے اندر لہذا ایک ہی ہستی ایسی ہے جس پر توقع کیا جائے تو کہیں انسان جو ہے وہ مایوس نہیں ہوگا اس لیے کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ ان اللہ بالغ امر اللہ تعالی تو اپنی بات کو پہنچنے والا ہے یعنی اپنے ہر فیصلے کی تکمیل کرنے کی قدرتِ مطلقہ اسے حاصل ہے قد جعل اللہ لکل شئین قدرہ اب یہ تیسری بات آئی اسے توقع کے زمن میں اس لیے میں نے ارز کیا تھا کہ سورہ تغابن کے مضامین کا گویا کہ یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ یہ طلاق اور اندت کے احکام کے درمیان جیسے گٹلی پھٹتی ہے تو اس میں سے دو پتے نکلتے ہیں یہ جو درمیان کی مضامین آئے ہیں ان میں گویا کہ پھر وہ ایمان حقیقی اور اس کے سمرات اس کے زمن میں خاص طور پر توقع اور اسی طریقے سے اللہ تعالی کا تقوی یہ دونوں مضمون آ چکے ہیں فَاتَّقُ اللَّهَ مَسْطَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَاتِعُوا یہ سورہ تغابن میں آ چکا اللہ لا الہ الاہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ یہ سورہ تغابن میں آ چکا لیکن یہاں بھی بڑی جامعیت کے ساتھ یہ چیز آئی ہے اور توقع کے زمن میں یہ کہ مزید مضمون کو کھولا گیا کہ اللہ پر سہرہ رکھو گے اور اللہ پر تقیہ رکھو گے اور اللہ پر توقع کرو گے تو اللہ جو ہے قادرِ مطلق ہے بالغ و عمر ہی ہے اس کے ساتھ یہ فرمایا قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَئِنْ قَدْرَ اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے کیا چیز کب ہونی چاہیے کب اس میں خیر کا پہلو ہے کتنی ہونی چاہیے ظاہر بات ہے ایک شخص جو ہے وہ اگر اس کا پیٹ کسی طریقے سے بھر نہیں رہا کھاتا جا رہا ہے کھاتا جا رہا ہے تو مرے گا اس لیے کہ یہ چیز اس کے حق میں بہتر نہیں ہے کوئی چیز اتنی لذیذ لگ رہی ہے کہ آدمی کہتا ہے پیٹ تو بھر گیا جی نہیں بھرا وہ اب جی نہیں اگر بھرا ہے اور آپ نے پیٹ کو اس کے مزید بھرا ہے تو اس کا نتیجہ ہلاکت ہوگا لہذا اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کیا ہے اس کی جو حکمت بالغہ ہے جہاں تک کہ اس کا جو فیصلہ ہے اور اختیار ہے وہ مطلق ہے وہاں اس کی حکمت بھی تو بالغہ ہے وہ بھی ایک کامل حکمت ہے مکمل حکمت ہے اور اس نے اپنی اس حکمت کے تحت ہر شئے کے کچھ اندازے چھرائے ہیں مقدار کے اعتبار سے بھی اور اس کے لئے وقت معین بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شئے کے لئے کوئی وقت معین کیا ہوا ہے اس کو ضرور پیش نظر رکھو یہی بات ہے کہ جس کو حضور نے اس طرح فرمایا کہ اس بات کا یقین رکھنا چاہیے بندہ مومن کو کہ کوئی دعا جو اللہ سے کی جائے وہ رائے گا نہیں جاتی البتہ اس دعا کے قبول ہونے کی تین صورتیں مختلف ہیں ایک صورت تو یہ ہے کہ اگر جو شئے بندہ مانگ رہا ہے اللہ کے علم کامل میں بھی وہی شئے اس کے حق میں درست ہے تو اللہ وہی شئے دے دے اسی میں خیر ہے اللہ جانتا ہے تم تو نہیں جانتے ایک صورت یہ ہو سکتی ہے اسی دعا کے قبولیت کی کہ جو شئے بندہ طلب کر رہا ہے اللہ کے علم میں یہ ہے کہ وہ اس کے لئے خیر نہیں ہے بلکہ شر ہے تو اللہ اس کے بجائے کوئی اور خیر اس کو عطا کر دیتا ہے اور تیسری صورت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو دنیا میں اس کا کوئی بھی ظہور نہیں کرتا آخرت کے لئے زخیرہ بنا دیتا ہے یہ اس کے لئے وہاں دولت ہے یہ وہاں پر اسے مل جائے گی یہ گویا کہ ایک بانڈ ہے آخرت کا کہ یہ بانڈ اب اس کو وہاں پر جا کر کیش کرانے کا حق حاصل ہوگا تو دعا کوئی بھی کلیتاً رائے گا جانے والی شئے نہیں لیس لہذا یہ بھی کہ قد جعل اللہ لکل شئین قدرہ اگرچہ وہ اپنے فیصلے کو نافذ کرنے کا اختیار مطلق رکھتا ہے اس کی قدرت کاملہ ہے جب چاہے جو کام چاہے وہ کر گدرے لیکن اس نے ہر شئے کا ایک انگازہ ٹھہرایا ہوا ہے اس تخلیق کا ایک حساب ہے اس کا ایک نظام ہے لہذا وہ چیز بھی ایک تیسرا ایسپیکٹ ہے جو توقل کے زمن میں اپنے سامنے لکھنی چاہیے یہی وہ ایسپیکٹ ہے جو پھر تفویز کے درجے تک آ جاتا ہے کہ اللہ میں تجھ سے کیا کہوں میں نے تو اپنا معاملہ تیرے حوالے کر دیا میں تجھے کیا بتاؤں کہ یہ کر اور یہ نہ کر یہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں سورہ تغابل میں کہ ایک مقام وہ ہے انسان کا بندہ عارف کا جو پہنچ چکا ہو اس مقام تک کہ پھر وہ سوال کچھ کر ہی نہیں سکتا سوائے استقامت ہدایت اے اللہ علم اور دے اے اللہ ہدایت مزید عطا فرما اے اللہ زدنا جیسے کہ دعا ہم بعض وقت مانتے ہیں اللہم ربنا زدنا ایمانا وہدام وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طیبا یہ دعائیں جو ہم کر سکتے ہیں باقی تعیون کے ساتھ اے اللہ یہ کر یوں ہونا چاہیے یوں نہیں ہونا چاہیے یہ تو گویا کہ آپ اللہ کو ڈکیٹ کرا رہے ہیں یا اسے ایڈکیٹ کر رہے ہیں معاذ اللہ آپ اسے بتا رہے ہیں کہ یہ شیخ صحیح ہے اور یہ شیخ غلط ہے تو اس لیول پر پہنچ کر دعائیں صرف یہی رہ جائیں گے ہدایت استقامت خیر علم نیکی بھلائی پروردگار اور اضافہ فرما رب زدنی علمہ حضور سے فرمایا گیا وَقُرْ رَبِّ زدنی علمہ اے نبی دعا کیا کرو اے رب میرے علم میں اور اضافہ فرما باقی یہ ہے کہ جو شخص اس سطح تک نہیں پہنچا اس کا یہ ہے کہ جو مانگنا ہو اللہ سے مانگو یہاں تک کہ جوتی باندنے کا تسمہ بھی اگر درکار ہے تو اللہ سے مانگو یہاں وہ جو تفویز ہے جو میں نے ارس کیا تھا سورہ تغابن میں اس کا تعلق اس سے ہے قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْن قَدْرًا اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے لہٰذا اپنے معاملات کو اس کے حوالے کر دو کہ پروردگار جو تیری حکمتِ بالغہ اور تیرے علمِ کامل میں ہمارے لئے خیر ہے اس کا فیصلہ کر دے سپردن بے تو مایہِ خیش را تو دانی حسابِ کموں میں شرا اب اس کے بعد پھر جیسا کہ میں نے ارس کیا تھا یہ درمیان میں ایمان اور تقویٰ اور توقل کے مدامین آگئے اب پھر وہی مضمون چل رہا ہے وَاللَّا يَيْسْنَ مِنَ الْمَحِيزِ مِنْ نِسَائِكُمْ اب چونکہ وہ عدت تین قرور تھی سلاسطہ قرور تین حیز آنا جو ہے یہ گویا کہ عدت ہے اسی لئے میں نے ارس کیا تھا کہ ہمارے ہاں احناف فقہائے احناف نے یہ تیہ کیا ہے کہ ایک تہر میں طلاق دی جائے تاکہ اس کے بعد حیز آئے تو یہ پہلا حیز ہے پھر دوسرا پھر تیسرا یہ تین حیز آنے تک وہ جو ہے عدت پر قرار رہے گی لیکن اب دو شکلیں ایسی ہیں کہ بچپنے کی شادی ہو گئی ہے یا ابھی بچی جو ہے اس کو وہ ایام شروع نہیں ہوئے ہیں تو اس صورت میں کیا ہوگا گنتی کیسے کی جائے گی یا یہ کہ عورت موڑی ہو گئی ہے اسے وہ سن نیاس کہتے ہیں اس عمر کو پہنچ چکی ہے کہ جس کے بعد اب وہ ایام بند ہو چکے ہیں تو اب اس صورت میں کیا ہوگا اس کے لئے یہ مزید وضاحت کی جا رہی ہے وَلَّا يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيصَ اور وہ خواتین جو مایوس ہو چکی ہوں حیث سے مِن نِسَائِكُن تمہاری عورتوں میں سے اگر تمہیں شک ہو یہ شک جو ہے یہ ذرا مشکلات القرآن میں سے یہ بقام ہے کہ اس سے مراد کیا ہے مجھے یہاں مولانا اسناحی صاحب کی رائے سب سے زیادہ قریب معلوم ہوئی ہے کہ قرینِ قیاس ہے وہ اور وہ یہ ہے کہ دو شکلیں ہوتی ہیں عورت کی اگر شادی ہوئی ہے اور ابھی خلوت نہیں ہوئی تعلقِ دن و شور نہیں ہوا تو اس کے لئے تو کوئی عدت ہے ہی نہیں سنے سے شادی تو ہو گئی نکاح ہو گیا لیکن جسے ہم اپنی اسطلاح میں کہتے ہیں رخصتی نہیں ہوئی یا خلوتِ صحیحہ نہیں ہوئی تو اب عدت کوئی نہیں ہے اس لئے کہ عدت کی جو میں نے اصل بنیاد بتائی تھی آپ کو وہ تو یہی تھی کہ وہ جو حمل کا مسئلہ ہے اس عرصے کے اندر اس کا فیصلہ ہو جائے کہ اس سے حمل تو نہیں اس کا سوالی پیدا نہیں ہوا لہذا عدت نہیں لیکن فرض کیجئے کہ ایک عورت جو چاہے اس عمر سے گزر چکی ہو چاہے ابھی اس عمر میں نہیں آئی ہے اگر تعلقِ ضرور شعور ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کہیں حمل ہو اس کا کوئی امکان ہے کہ حمل رہ گیا ہو اب اس حمل کے اندر ممکن ہے کہ وہ اس کا ظہور نہیں ہو رہا تو اس کے لئے یہاں بھی ضروری ہے کہ عدت جو ہے وہ برطرار نہیں فرمایا کہ ان کے لئے فَعِدَّتُهُنَّ سَلَاثَتُ أَشْهُرٍ وَلَّایِ لَمْ يَحِزْنُ تو ان کی عدت جو ہے وہ تین مہینے ہے تین مہینے کے گنتے کی جائے گی اور یہی حکم ان کا بھی ہے جنہیں ابھی حیض آیا ہی نہیں ہے اس میں زمنی طور پر ایک مضبور اور سمجھ میں آتا ہے آج کے زمانے میں کچھ لوگ جو ہے جدید تحزیب سے جو بہت زیادہ متاثر ہے وہ یہ نابالغ لڑکیوں کی کی شادی اور نکاح کے بارے میں جو بہت اس کی مخالفت ہوتی ہے تو قرآن مجید سے ثابت ہو رہا ہے کہ نکاح ہو سکتا ہے بالغ ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو لڑکی اس میں کوئی شریعت کی طرف سے قید نہیں ہے اس لئے کہ یہاں فرمایا جا رہا ہے اس لڑکی کی طلاق کا جسے ابھی حیض آیا ہی نہیں ہے اس کی طلاق کا بھی ذکر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کم سنی کی شادی یا کم عمری کی شادی شریعت کے اندر ازروع قرآن اس کا دروازہ بند نہیں ہے بلکہ یہ کہ تعلق زنو سو بھی بازابتہ ہو سکتا ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں قرآن مجید کی اس آیت سے ثابت ہو رہی ہیں تو فرمایا کہ وہ تم میں سے وہ عورتیں تمہاری جن کو حیض آنا بند ہو گیا ہو یا بھی آیا ہی نہ ہو تو اگر ان کے بارے میں چونکہ شک کی صورت رہتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کہیں وہ جو ہے حمل ہو گیا ہو لہذا ان کے لئے بھی عدد ہے اور وہ عدد ہے تین ماہ وَوْلَاتُ الْأَحْمَال اور جو حمل والیاں ہو اَجَلُهُنَّ يَدَعْنَ حَمْلَهُنَّ ان کی بدتِ عدد جو ہے وہ وضع حمل ہے اب ہو سکتا ہے کہ صرف ایک ماہ کا حمل ہو اور طلاق ہو جائے تو اب یہ تین مہینے نہیں ہوں گے نہ وہ اب قرآن کا تو سوال نہیں حمل ہے وہ حیث کا معاملہ نہیں ہے لیکن تین مہینے والی بات نہیں بلکہ وضع حمل ہوگا اس کا تھوڑا سا تصادم آتا ہے قرآن مجید میں یہ آیا ہے کہ ایک شخص اگر فوت ہو گیا تو جو اس کی بیوی ہے یعنی بیوہ اس کی جو عدد ہے وہ چار ماہ دس دن ہے لیکن یہ کہ اگر حمل ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ چار ماہ دس دن نہیں ہوگی بلکہ اب یہ آیت کا اس پر اس کا اطلاق کیا جائے گا کہ وہ وضع حمل تک وہ عدد میں رہے گی وضع حمل کے بعد پھر اس کی عدد ختم ہو جاتی ہے اور جو کوئی اللہ تعالی کا تقوی اختیار کرے گا وہ اس کے معاملات کے اندر آسانی پیدا کرے گا بھلائی پیدا کرے گا خوبیاں پیدا کرے گا یہ پھر وہی مضمون آ رہا ہے دہرا کر کہ ان معاملات کے اندر نہ صرف یہ کہ قانون کی پیروی کی جائے بلکہ بہتر سے بہتر طریقے پر اچھے سے اچھے انداز میں زیادہ سے زیادہ نرمی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ خوش اسلومی کے ساتھ معاملہ کیا جائے لوگو کان کھول کر سنو یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا ہے یعنی اس میں کوئی تساہل نہ ہو سہل انکاری نہ ہو یہ نہ ہو چلیے حکم ہے مان لیا تو مان لیا نہیں مانا تو کیا ہوں گیا کونسی قیامت آگئی یہ بات نہیں ہونی چاہیے اچھی طرح سنو غور کرو توجہ کرو یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل فرمایا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّعَ آتِهِ اور جو کوئی اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا اللہ اس سے اس کی برائیوں کو دور کر دے گا یہ تکفیر کفارہ جس سے بنا ہے کسی چیز کا بدلہ بن جانا کسی چیز کے اثر کو زائل کر دینا اس کو دھونے اور محف کرنے کے معنی میں بھی یہ لفظ آتا ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دے گا یہ سورہ تغابل میں بھی لفظ آیا تھا وَمَن يَوْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّعَ آتِهِ وَيُدْخِرْهُ جَنَّاتِ اِنْ قَجْرِ مِنْ قَاتِ الْأَنْحَارِ وہا میں نے بیان کیا تھا کہ یہ دونوں اس سے مراد ہیں ایک تو یہ ہے کہ ان کے دامن کردار پر جو دھبے لگے ہوئے ہیں پرانی عادتیں جو بری انہوں نے پالی ہوئی ہیں آج سے تقویٰ کی نوش اختیار کرو وہ دھبے باغ دھل جائیں گے اور تمہاری عادتیں درست ہو جائیں گے ایک یہ کہ تم نے نام عمال میں جو کچھ اب تک درد کرایا ہوا ہے تمہاری سابقہ غلطیوں کی وجہ سے وہ جو نام عمال سیاہ ہوا ہوا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ صاف کر دے گا اور دھو دے گا تو یہ جو ہے یہ دونوں اعتبارات سے دنیا میں انسان کے سیرت و کردار اور اخلاق سے اور اقویٰ کے اعتبار سے اقویٰ کے اعتبار سے انسان کے نام عمال سے ایک منفی بات تھی کہ تم سے دور کر دے گا تمہاری مرائیوں کو جھاڑ دے گا تمہارے گناہ اور مصبت بات وَيُعْظِمْ لَهُ عَجْرَ اور بہت بڑا کر دے گا اس کے لئے عجر کو یعنی عظیم عجر اور ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا اب یہ چونکہ فرمایا تھا کہ عدد کے دوران انہیں اپنے گھروں میں رکھو انہیں مت نکالو نہ وہ خود نکلے سوائے اس کے کہ کوئی کھلم کھلا بے حیائی کا کوئی ارتکاب وہ کرے وہ اس کی میں بداہت کر چکا ہوں اس دوران میں کیا کرنا ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ رکھا ہوا تو ہے لیکن بجائے گھر کے کسی اس کمرے میں جس میں وہ بچاری کبھی رہتی تھی اب کوئی دڑبا اس کو کوئی سٹور کا کمرہ جو ہے وہ اس کے حوالے کر دیا جائے کہ اب یہاں پر یہ عدد جو ہے پوری پوری کرو تو یہ نہیں اس میں مزید اب دیکھئے وہ جو اندر جو شہ ہونی چاہیے عرف عام میں معروف کے درجے میں چونکہ اندیشہ یہ ہے کہ وہ اس درجے میں پوری نہ ہو تو ان مزمرات کو بھی مزید کھول کھول کر بیان کیا جا رہا ہے اسکروہنہ من حیث سکن تم انہیں رکھو وہی پر جہاں پر کہ تم خود رہتے ہو جو بھی تمہارا میعار ہے جس انداز میں تم رہتے تھے وہی رہن سہن ان کا میعار بھی وہی برقرار رکھو مم وجدیکم جو بھی تمہاری استرداد ہے اس کے مطابق یہ بھی نہیں کہا گیا کہ تمہارے اوپر زیادہ بوئی ڈال دیا جائے کہ اب پہلے سے بہتر ان کا جو ہے سامان سازو سامان کرو اور ان کے لئے آسائشیں فرام کرو مجدیکم جو بھی تم پاؤ جو تمہاری استرداد ہے تم اپنی استرداد کے مطابق اپنی بسات کے مطابق جیسے ہم کہتے ہیں جیسے تم رہتے ہو اور جہاں تم رہتے ہو وہی انہیں بھی رکھو اور اسی طور سے رکھو لا تدار موہن لتضیق علیہنہ اور انہیں تکلیفیں نہ پہنچاؤ کہ ان پر تنگی کرو ان کو ستانے کی نیت سے جیسے کہ میں نے ارس کیا تھا رجوع کرتے وقت بھی اگر نیت یہ ہے کہ ابھی اس کو سکانا ہے اور اس سے میں نے اپنے بدلے جو ہے مزید نکالنے ہیں تو وہ گویا کہ قانون خداوندی کو کھیل بنانا ہے تو اس کا استہزا کرنا ہے تمسکر ہے اللہ کے ہاں اس کی بڑی سخت صدا ہوگی ہاں نیت ہو گئی ہے بسانے کی تو جو حق رجوع ہے تمہارا وہ اللہ نے تمہیں دیا ہوا ہے قانوناً تم رجوع کر سکتے ہیں اسی طرح یہ نہیں کہ انہیں رکھو تو سہی لیکن انہیں ضرر پہنچانے کے لیے تکلیف پہنچانے کے لیے ان پر زندگی تنگ کرنے کے لیے لِتُوَيِّقُوا عَلَيْهِنَّا زیق کہتے تنگی کو ییسے کہ ایک جگہ آیا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَزِيقُوا صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ کر رہے ہیں کفار اور مشرقین آپ کے بارے میں کبھی کہہ دیا ساہر ہے کبھی کہہ دیا شائر ہے کبھی کہہ دیا مسہور ہے کبھی کہہ دیا مجنون ہے معاذ اللہ تو اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے وہ زیق کہتے ہیں تنگی کو تو فرمایا وَلَا تُضَارُوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّا انہیں تکلیف نہ مات پہنچاؤ ضرر نہ پہنچاؤ ان کو تنگ کرنے کے لیے وَإِنْكُنَّ عُلَاتِ حَمْلٍ اور اگر وہ حاملہ ہوں فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّا تو ان پر خرچ کرتے رہو ان کا نان نفقہ تمہارے زمدے ہوگا یہ اس لیے خاص طور پر کہا ہے کہ ہو سکتا ہے حمل کی مدد تو اب آٹھ مہینے پڑے ایک ہی باہ کا حمل تھا تو ایک طبیعت میں تنگی آتی ہے کہ اب میں نے تیبی کر لیا ہے طلاق دینے کا فیصلہ بھی ہو گئے آیا اب یہ آٹھ مہینے جو ہے یہ خامخہ میرے اوپر ایک چٹی ہے ایک مسئیبت ہے میرے اوپر ایک خامخہ کی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے تو فرمایا نہیں وَإِنْ قُلْنَ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّا تو ان پر خرچ کرتے رہو ان کا نان نفقہ تمہارے ذمہ رہے گا حتیٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ یہاں تک کہ وضع حمل ہو جائے اور وہ اس سے فارغ ہو جائے فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَأَاتُوْنَّ وَجُورَهُنَّ پھر اب اگر وہ تمہارے لئے دودھ بھی پلائیں اس میں دیکھئے بیٹوین دی لائنز یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اولاد تو اصل میں باپ کی ہوتی ہے لیکن یہ کہ اگر ما دودھ پلاتی ہے مطلقہ وہ دودھ پلاتی ہے تو گویا کہ تمہارا کام کر رہی ہے فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ اگر تمہارے لئے وہ دودھ پلائیں اس بچے کو فَاتُوْنَّ وَجُورَهُنَّ تو اس کا عجر اس کا بدلہ انہیں دو یعنی یہ کہ ظاہر بات ہے کہ اس کی انرجیز اس کی قوت اس کے اندر کی توانائیاں ہیں جو اس دودھ کی شکل میں تمہارے بچے کے پیٹ میں جا رہی ہے تو اس کا خرچ اس کو مینٹین کرنا یہ تمہارے ذمہ ہوگا تو ان کا فَاتُوْنَّ وَجُورَهُنَّ وَاتَمِرُو بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوف اور اس کے لئے بھی آپس میں تیہ کر لو بھلے انداز میں اعتمار ہوتا ہے کوئی قرارداد کر لینا اعتمار اسی سے لفظیں موتمر بنا ہے موتمر جہاں پر کے مشورہ کیا جائے اور جہاں پر کے لوگ جمع ہو جائے تو موتمرِ عالمِ اسلامی یہ ایک اورگنائزیشن جو بنی تھی کسی دور میں تو بڑا اس نے کام کیا تھا اب تو خیر وہ ایک صرف نام ہے کہ جو چل رہا ہے لیکن یہ کہ موتمر کے لفظ کو پہچانی ہے اسی سے یہ اعتمار جو ہے عمر سے باب افتعال بنا اعتمار تو آپس میں مل جل کر کوئی بات تیہ کر لینا تو یہ ہے کہ باہم قرارداد ہو جائے کہ کتنا ماہانہ خرچ جو ہے جب تک کہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے وہ متلقہ اس کو کتنا ماہانہ خرچ دیا جائے گا یہ بھی معروف طریقے پر یہ نہیں کہ آدمی جو ہے وہ خوب مالدار ہے لیکن اس معاملے میں وہ انتہائی بخل سے کام لے یہ بھی نہ ہو کہ ایک شخص اگر غریب ہے تو اس کے اوپر خامخواہ کا بہت زیادہ بوجھ اور تاوان ڈال دیا جائے ظاہر بات ہے کہ اگر وہ اس کے گھر میں ابھی رہتی تو تو جو اس کا سٹیٹس تھا اور جو اس کی بسات تھی یا اس کی مقدرت تھی اسی کے مطابق اس نے خرچ کرنا تھا لہذا معروف کا لفظ دایا گیا بھلے طریقے پر معقول انداز کے اندر تم معاملہ تیہ کر لو وَإِنْ تَعَصَرْتُمْ فَسَتُرْضُعُ لَهُ اُخْرَا اور اگر تم زندم زندہ میں آجاؤ تمہارے مابین جھگڑا ہو جائے کوئی معاملہ تیہ نہ ہو پائے اور غصہ بہت زیادہ ہو ایک دوسرے پر تو پھر یہ ہے کہ پھر کوئی اور عورت سے اس کو دودھ پلوایا جائے پھر کوئی اور اسے دودھ پلائے لَيُنْفِقْ ذُو سَعْتٍ مِنْ سَعْتِهِ چاہیے کہ خرچ کرے وَسَعْتُ والا لَيُنْفِقْ یہ فعل امر ہے کیونکہ امر غائب جو ہے وہ اسی شکل میں بنتا ہے لام شروع میں لاکے لَيُنْفِقْ ذُو سَعْتٍ مِنْ سَعْتِهِ چاہیے کہ خرچ کرے صاحبِ وَسَعْتِ وہ اپنی سَعْت کے مطابق اپنی وَسَعْتِ کے مطابق مِنْ سَعْتِهِ اگر اس کو اللہ نے کشادگی دی ہوئی ہے رزق میں تو اسی طریقے سے وہ اپنی اس مطلقہ صاحبِ قبیوی کے لیے جبکہ وہ اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہو تو کشادہ دلی کے ساتھ وہ اس پر خرچ کرے لَيُنْفِقْ ذُو سَعْتِمْ مِنْ سَعْتِهِ وَمَنْ قُدْرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهِ اور جس پر رزق تنگ کر دیا گیا ہو اصل میں لفظ قدرہ جب آتا ہے تو یہ جب ناپ تول کر دینے کے معنی میں جیسے راشن ہوتا ہے راشن ناپ تول کر ملتا ہے وہ ظاہر بات ہے کہ وہ کھلا نہیں ہوتا کہ جتنا چاہیں آپ لے لیں اور اس کے اندر فراوانی ہو راشن جب بھی ہوگا تو وہ تو ایک اندازہ مقر کر دیا جائے گا کہ اتنے میں ایک آدمی کا گدارہ ہو سکتا ہے اتنی ہی وہ چینی کا راشن ہو یا آٹے کا راشن ہو ملے گا تو یہ راشننگ ہے گویا یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی پر کچھ تھوڑا سا تنگی لاتا ہے تو بھی یہ گویا کہ راشن کے حساب سے دینا شروع کر دیتا ہے تو جس کو راشن مل رہا ہو سامان جس کا اللہ کی طرف سے نپاتلا مل رہا ہو تو ظاہر بات ہے تو اسے چاہیے کہ خرچ کریں اس میں سے جو اسے اللہ نے دیا ہے یعنی یہ وہی اسی کشرا ہو گئی اس کی قرارداد ان تمام فیکٹرز کو سامنے رکھ کر خود کر لو یا یہ کہ کوئی بڑے بڑھے جو ہیں مدرگ ہوں وہ کر لیں یا عدالت کے ذریعے سے بھی ہو رہا ہو تو وہ بھی پھر ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر تیہ کریں لا یکلف اللہ نفساً الا ما آتاہا یہ اصول ہے جو سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے لا یکلف اللہ نفساً الا گسعہا اللہ تعالیٰ مکلف نہیں ٹھہراتا کسی جان کو مگر اس کی مصط کے مطابق اور یہ مصط اللہ ہی جانتا ہے کہ کس میں کتنی ہے تو ایک تو ہے وہ اندر کی ہماری صلاحیتیں وہ تو اللہ کی سوا کوئی نہیں جانتا ایک ہے خارجی مصط وہ تو سب کو بھی نظر آ جائے گی اس کا رہن سہن کیسا ہے اس کی جو گدارہ ہے کس انداز میں ہو رہا ہے آیا کوشادگی ہے یا تنگی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جیسے وہ باطنی طور پر جو استعدادات بھی ہیں انہی کے حساب سے وہ محاسبہ کرے گا قیامت کے دن اسی طرح اس دنیا میں بھی جو قانونی نظام شریعت وہ دے رہا ہے تمہیں اس میں اس بات کو منہوز رکھا جائے گا کہ کس شخص کے کتنی وسعت ہے مکلف کا در حقیقت جو ہمارے ہاں لفظیں تکلیف ہے وہ اردو میں آتا ہے تو تکلیف تو کسی یعنی برائی کے سنس میں کوئی بذرت بخش چیز جو ہے وہ تکلیف ہے اور عربی میں اور شریعت میں تکلیف کہتے ہیں کسی کو رسپونسبل قرار دینا تکلیف انسان مکلف ہے یعنی اللہ تعالی نے انسان کے اوپر کچھ بوجھ ڈالے ہیں کچھ ذمہ داریاں عائد کی ہیں اور وہ اس کے لئے رسپونسبل ہیں تو تکلیف جو ہے در حقیقت شریع اسطلاب میں اور دین کے اسطلاب میں رسپونسبلٹی کا نام ہے لا یکلف اللہ نفسن اللہ وسعہ اللہ تعالی زمہ دار نہیں ٹھہراتا مکلف نہیں ٹھہراتا رسپونسبل نہیں قرار دیتا کسی کو مگر اس کی وسط کے مطابق سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ان قریب اللہ تعالی عسر کے بعد یسر پیدا کر دے گا یعنی یہ کہ اگر کسی شخص پر واقع تنگی ہے اور اس نے اپنی بیوی کو بھی طلاق دے دی ہے اب یہ ایک چٹی سی اس کو سمجھ آ رہی ہے اپنے اوپر خامخواہ کی ذمہ داری اور خامخواہ کا بوجھ لیکن یہ کہ یہ ساری چیزیں جو شریعت مقرر کی ہیں شارع وہ ہے جو تمہارے حالات سے واقف ہے تمہاری مشکلات سے واقف ہے اور شارع وہ مقدر ہستی ہے کہ جو ہر تنگی کو کشادگی میں تبدیل کر سکتی ہے جب چاہے تمہارے لیے جو تنگی ہے وہ اس کو جب چاہے کشادگی میں تبدیل کر دے تم اپنے معاملے کو اس کے ساتھ درست رکھو اس کے حکم پر عمل پیرا رہو اور صرف یہ نہیں کہ اس کے ظاہری الفاظ کی پیروی کرو بلکہ اس کی جو اصل روح باطنی ہے اس حکم کی حتیٰ امکان کوشش کرو کہ اس کو پورا کرو باقی اللہ تعالیٰ کے قدرت حاصل ہے اللہ تعالیٰ سا یجعل اللہ بعد اسری جسرہ اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد کشادگی اور مشکل کے بعد آسانی پیدا فرما دے گا بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و اییاکم بالآیات وزدق الحکیم